اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل بائیس آور پائی آمنہ شاہ ہائی ہوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹین پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے ایک اور سنسنی خیز کرائم سٹوری سنتے ہیں بات اتنی معمولی بھی نہیں تھی کہ میں پرتاش کر جاتا بات میں ہر سننے والے نے کہا کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی اب میں سوچتا ہوں تو خود کو لانتان کرتا ہوں کہ بات معمولی نہ سہی لیکن مجھے اپنے خصے پر کابو پانا چاہیے تھا ٹھہرئے میں ابتدا سے بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا میں ان دنوں فسٹیئر کا طالب علم تھا ابو ایک سرکاری آفیس میں سپرنڈینٹ تھے گریٹ سترہ کا یہ عدویہ نے تیس سال کی جان توڑ محنت کے بعد ملا تھا ابو کو مجھ سے بہت سی امیدیں تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر خاندان کا نام روشن کروں گا مجھے معلومی نہیں تھا کہ سی ایس ایس کیا ہوتا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ میں سی ایس ایس کا امتحان دوں ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ پڑھائی کی طرف میرا رجحان ہی نہیں تھا یہ ستر کی دہائی کی بات ہے ہم لوگ ان دنوں ہدرباد میں رہتے تھے آج کل کی طرح زندگی میں اتنی آسائشیں نہیں تھیں ان دنوں جس کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی وہ خاصہ خوشحال سمجھا جاتا تھا ہمارا گھرانت سات افراد پر مشتمل تھا امی ابو تھے مجھ سے بڑے ایک بھائی زیشان تھے پھر میں تھا مجھ سے چھوٹی ایک بہن سمرہ تھی زیشان بھائی کے شادی ہو چکی تھی بھابی سمینہ اور زیشان بھائی کا چار سالہ بیٹا فرہان زیشان بھائی کو پڑھنے کا شوق تھا لیکن اس وقت گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ عالی تعلیم حاصل کرتے وہ احساس بھی ضرورت سے زیادہ ہی تھے انہوں نے انٹر کرنے کے بعد حیدرباد ہی میں ایک چھوٹی سی ملازمت کر لی یوں وہ ابو کا ہاتھ بٹانے لگے ابو ان کے فیصلے پر بہت ناراض ہوئے لیکن زیشان بھائی نے انہیں یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ میں پرائیویٹ تعلیم چاری رکھوں گا بیٹا کمانے لگے تو ہر ماہ کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اب اس کے سر پر سہرہ سجا دیا جائے امی بھی گویا تیار بیٹھی تھی جیسے بھائیہ نے ملازمت شروع کی امی اٹھتے بیٹھتے ان کی شادی کے نہ صرف خواب دیکھنے لگیں بلکہ ان کے لیے چاند سی بہو کی تلاش بھی شروع کر دی بھائیہ نے بہت ہاتھ پیر مارے غصے کا اظہار کیا امی کی خوش آمد بھی کی لیکن امی کسی طور نہ مانی یوں سمینہ بھا بھی دلن بن کر ہمارے گھر میں آ گئیں بھائیہ جس کمپنی میں ملازمت کرتے تھے وہ اسکول اور دفتر کی اسٹیشنری کا کاروبار کرتی تھی خاصی بڑی فرم تھی انہیں بڑے بڑے اطاروں سے اسٹیشنری کی سپلائی کے ٹھیکے ملتے تھے پھر وہ کمپنی اسٹیشنری چھاپنے بھی لگی وہاں ملازمت کر کے بھائیہ بھی اس کاروبار کی اسرار و رموز خاصی حد تک سمجھ گئے تھے ابو ریٹائر ہوئے تو انہیں پروویڈینٹ فنڈ کی اچھی خاصی رقم ملی اس دور میں تو ایک لاکھ بھی خاصی بھاری رقم ہوا کرتی تھی ابو نے کچھ پیسہ تو گھر کی مرمت اور توسی میں لگایا باقی پیسے بینک میں چمک کرا دیئے انہی دنوں بھائیہ کے ایک دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ تم خود اپنا کاروبار کیوں نہیں کرتے فیلخال چھوٹے پیمانے پر کرو اللہ نے چاہا تو ایک ہی سال میں سارے دلتر دور ہو جائیں گے اسٹیشنری کا بسفر تمہارے لئے مشکل نہیں ہوگا ابو نے بھی ان کے دوست کے فیصلے کی تائید کی اور کہا کہ ابھی میرے پاس پیسہ ہے کل نہ جانے کیا حالات ہوں پھر اسی دوست نے یہ مشورہ بھی دیا کہ کاروبار حیدرباد کے بجائے کارانچی میں کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا یہ بات بھی بھائیہ کے دل کو لگی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کارانچی میں ہمارا دور کے نزدیک کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتا تھا وہاں قدم چمانے کے لئے بھائیہ کو بلکل نئے سرے سے شروعات کرنا تھی یہ مسئلہ بھی بھائیہ کے ایک دوست نے حل کر دیا وہ بھائیہ کے ساتھ ہی پڑتا تھا لیکن ملازمت کے سسرے میں کارانچی میں مقیم تھا ان دنوں نات نازم آباد زیادہ آباد نہیں تھا وہاں مکان نسبتاً کم کرائے پر مل جاتے تھے بھائیہ کا وہ دوست بھی نات نازم آباد میں ہی دو کمروں کے ایک پورشن میں رہتا تھا اس نے بھائیہ سے کہا کہ مکان کا آدھا قرائے تم دے دینا یہ تو میں بھی سہولت ہو جائے گی اور مجھے بھی بہت دور دھوپ کے بعد اس نے لیاقت آباد کے علاقے میں بھائیہ کے لئے موقع کے ایک دکان بھی دیکھ لی اب وہ بھائیہ کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا اور وہ خود بھی پر امید تھے اور پر اعتماد تھے کہ وہ یہ کاروپار بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اب وہ نے پچیس ہزار روپے بھائی کے حوالے کر دی ہے ان دنوں پچیس ہزار کی رقم معمولی نہیں ہوتی تھی پھر بھائی کرانچی روانہ ہو گئے بھائیہ کے کاروپار سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اب مجھے کرانچی کھومنے کا موقع بھی ملے گا آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ میں نے اندرون سندھ کے بہت سے شاعر تو دیکھے تھے لیکن کرانچی لاخور یا اسلام آباد جانے کا موقع نہیں ملا تھا بھائیہ پابندی سے ابو کو خط لکھتے تھے اور مہینے میں ایک دفعہ ٹیلی فون بھی کرتے تھے ٹیلی فون ہمارے گھر میں نہیں تھا بلکہ گھر سے کچھ فاصلے پر میڈیکل اسٹور میں تھا اور میڈیکل اسٹور کے مالک نظیر انکل ابو کے پرانے دوست تھے انہی کی وجہ سے بھائیہ سے مہینے میں ایک دفعہ بات ہو جاتی تھی ورنہ ٹیلی فون بھی اس دور میں خال خال لوگوں ہی کو نصیب تھا تین مہینے کے اندر اندر بھائیہ کا بزنس چل نکلا میں بھی دو چار دفعہ کرانچی کا چکل لگا کے آیا تھا بھائیہ نے لیاقتباد کے علاقے میں چھوٹی سی ایک دکان سے کاروبار کا آغاز کیا تھا چھے مہینے بعد انہوں نے بھابی کو بھی کرانچی بلا لیا میں ہی بھابی کو لے کر کرانچی گیا تھا بھائیہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے فیڈل پی ایریا میں ہی نسبتاً بڑا اور اچھا مکان کرائے پر لے لیا ہے انہوں نے مجھے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا اس لئے میں بہت آسانی سے وہاں پہنچ گیا جمعہ کا دن تھا اس لئے بھائی کی دکان بند تھی اور وہ گھر پر ہی تھے ان دنوں اتوار ہی کو چھٹی ہوا کرتی تھی بھائی کی دکان بھی اب خوب بھری بھری نظر آ رہی تھی ان دنوں چونکہ سیزن تھا اس لئے دکان پر رش ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھا نیا تعلیمی سیشن شروع ہوا تھا اس لئے دکان پر بچوں اور ان کے والدین کا رش ہر روز پہلے سے بھی زیادہ ہوتا تھا میں نے سوچا کہ جب تک میں کراچی میں ہوں بھائی کا ہاتھی بٹا دوں بھائی نے مختلف سکونوں سے درابطہ کر کے ان کے کورس کے الگ الگ بندل بنا رکھے تھے اس میں کتابیں کافیاں پینسل بغیرہ سبھی کچھ ہوتا تھا اس مرتبہ دکان بھی مجھے کچھ کشادہ لگ رہی تھی بھائی نے بعد میں بتایا کہ میں نے اس کے ساتھ والی دوسری دکان بھی کرائے پر لے لی ہے وہ دکان پہلی واری دکان سے خاصی بڑی تھی دونوں دکانیں مل کر تو اچھا خاصا بک سٹور بن گیا تھا بھائیہ بک کو بھی ہر ماہ پابندی سے رقم بھیجتے تھے انہوں نے آنے جانے کے لیے ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی تھی گھر میں بھی ضرورت کے ہر چیز تھی بھائیہ کی خوشحال زندگی دیکھ کر مجھے بھی دلی خوشی ہوئی ایک دن بھائی مجھے دکان پر پٹھا کر خود مارکٹ چلے گئے دکان کی بہت سے چیزیں ختم ہو گئی تھی گاہوں کا رشبی اتنا نہیں تھا لیکن اب بھی کالیجوں اور یونیورسٹی کے طلبہ دفتروں کے بابو وغیرہ اسٹیشنری خریدنے آتے رہتے تھے دوپیر کا وقت تھا گرمی بہت شدید تھی گاہک بھی ایک دکا آ رہے تھے دوپیر کے بعد تو مارکٹ میں سرناٹا چھا گیا اچانک دکان پر درمیان قطقہ دبلہ سے ایک آدمی آیا اس کا جسم تو منہنی تھا لیکن آواز بہت پاتدار تھی اس نے دکان میں ادھر ادھر جھانکا پھر کرخت لہجے میں بولا زیشن کہاں گیا اس کے انداز میں ایک رہونت تھی مجھے اس کا لہجہ شدید ناگوار گزرا لیکن میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ ممکن ہے وہ بھائیہ کا کوئی بے تکلف دوست ہو یا پھر کوئی پرانا داہک ہو میں نے تحمل سے جواب دیا بھائی تو اس وقت مارکٹ گئے ہوئے ہیں اچھا لا پچاس روپے نکال اس نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا پچاس روپے کی رقم اس دور میں اچھی خاصی ہوتی تھی میں دنوں صرف دس روپے لے کر ہیدر آباد سے کرانچی آتا تھا چار روپے بس کا کرایا تھا دو روپے کرانچی میں خرچ کرتا تھا اور دوسرے دن ہیدر آباد لوٹ جاتا تھا پچاس روپے تو اس وقت میرے پاس نہیں ہیں میں نے کہا اور سوچا کہ ممکن ہے اس کا کوئی پچھلا حساب کتاب باقی ہو گلے میں دیکھ وہ پھر درشت لہجے میں بولا مجھے بھی خصہ آ گیا میں نے ذرا تیز لہجے میں کہا جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ پچاس روپے نہیں ہیں تو آپ یقین کیوں نہیں کر رہے بھائی سامان کی خریداری کے لیے سارا کیش لے گئے ہیں آواز نیچی رکھ کے بات کر اس نے پھر اکھڑ لہجے میں کہا اس پوری مارکٹ میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ راجہ سے اونچی آواز میں بات کریں زیشان آئے تو اسے بتا دینا کہ راجہ آیا تھا میں شام کو پھر آوں گا یہ کہہ کر وہ مریلس آدمی روانہ ہوا جیسے اپنے سو کے دبلے پچھلے جسم سے سامنے والی ہر چیز کو ٹرون ڈالے گا شام کو بھائی آئے تو گاہکوں کے رش میں مجھے راجہ کے بارے میں بتانا گیاد نہیں رہا دوسرے دن اتفاق سے پھر میں ہی دکان پر تھا بھائی اس وقت کھانا کھانے گھر گئے ہوئے تھے کہ راجہ پھر آ گیا اس مرتبہ اس کے سر پر لاہوری ٹوپی بھی تھی جو اس نے خاصی ترچھی کر کے سر پر جمع رکھی تھی آنکھوں میں سرما تھا اور بالوں میں اتنا تیل تھا کہ بہ کر اس کی پیشانی پر آ گیا تھا آج وہ جینس اور عجیب سی ایک شرط میں ملبوس تھا جس کے بازوں پر عجیب و غریب لیبل لگے ہوئے تھے اس نے دکان میں متعلاشی نظروں سے دیکھا پھر کرخت لہجے میں بولا وہ زیشان آج بھی نہیں ہے مجھے اس کے اندازے گفتگو پر اچھانا غصہ آ گیا اور میں نے کہا آخر تیرا پرابلم کیا ہے میں نے ساری مربوت اور لحاظ کو بالائے تاک رکھ دیا اس کی سوما لگی ہوئی آنکھوں میں حیرانی ظاہر ہوئی پھر وہ بپر کر بولا تو راجہ کو نہیں جانتا میں کسی راجہ یا بادشا کو نہیں جانتا اب یہاں سے چلتا پھرتا نظرہ لگتا ہے کہ زندگی سے تیرا دل بھر گیا ہے ورنہ کس کی مجال ہے کہ وہ راجہ سے اس لحجے میں بات کر سکے اس نے مجھے انتہائی قلیص گالی دیتے ہوئے کہا میں نے کاؤنٹر پر لگا ہوا تکتہ ہٹایا اور بہت ہی پرسکون انداز میں باہر نکل آیا ورنہ اس کی گالی سے تو میرا دماغ ابھی تک سنسنات رہا تھا پھر میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اس کے مہوں پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میری انگلیوں کے نشانات اس کے بائیں گار پر سب دھوکر رہ گئے وہ لڑ کھڑایا اور سملنے کی کوشش میں گر گیا میں نے بپھر کر کہا آئندہ مجھے گالی مت دینا ورنہ تیرے ہاتھ پر توڑ دوں گا اب دفع ہو جائے یہاں سے مارکٹ کے تقریبا سارے دکاندار باہر نکل آئے تھے اس کے جانے کے بعد ہمارے پڑوسی دکاندار مجیب صاحب نے کہا ارے بیٹا یہ کیا غضب کر دیا تم نے جانتے ہو راجہ کس کا آدمی ہے میں نے حیرت سے انہیں دیکھا ان کے چہرے پر خوف کے سائے تھے میں نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ راجہ کس کا آدمی ہے لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخ مجھے ماں کی گالی دے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تمہیں ایسا کرو کہ فوراں دکان بند کر کے گھر چلے جاؤ انہوں نے خوف ستہ لہجے میں کہا راجہ دلاور کا آدمی ہے اور دلاور یہاں کا سب سے بڑا غنڈا ہے وہ بہت خطرناک آدمی ہے بیٹا میرا کہنا مان لو اور دکان بند کر کے چلے جاؤ میں دکان بند کروں گا نہ کہیں جاؤں گا میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا یہ کہہ کر میں دوبارہ دکان میں آ گیا اسی وقت پرانی سی ایک جیپ دکان کے سامنے آ کر رکھی اس میں بدماش قسم کے کئی افراد سوار تھے ان لوگوں میں راجہ بھی تھا راجہ کو تم نے مارا ہے پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا اس کے چہرے پر گھنی موچھے تھی اور دیکھنے میں خاصا لہیم شہیم نظر آ رہا تھا ہاں میں نے مارا ہے میں نے بے قوفی سے جواب دیا اس نے مجھے ماں کی گالی دی تھی اسے سکاؤ کہ دوسروں سے بات کیسے کی جاتی ہے لگتا ہے تو اس مارکٹ میں نیا ہے موچھوں والے نے اپنی سرک سرک آنکھوں سے مجھے کھورا باہر نکل میں بھی تو دیکھوں کہ تو کتنا غیرت مند ہے تیری اس نے بھی مجھے گالی دی میں بھی پھر کر دکان سے باہر نکلا تو مارکٹ کی بکیا دکاندار بہت اجلت اور خوف میں اپنی دکانیں بند کر رہے تھے میرے باہر نکلتے ہی جیپ میں آنے والے بدماش اچھل کر باہر آ گئے ان کے ہاتھوں میں ہاکیاں اور ڈنڈے تھے میں نے تنزیہ لرجے میں کہا ایک آدمی کو مارنے کے لیے اتنے آدمی تو اگر واقعی دلیر ہے تو اکیلے مجھ سے مقابلہ کر لے موچھوں والے کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ بپھر کر جیپ سے باہر آ گیا وہ قط میں مجھ سے کہیں زیادہ تھا اس نے اشارے سے اپنے آدمیوں کو روک دیا اور مجھ سے بولا لگتا ہے کہ تیری موت تیرے سر پر منڈا رہی ہے پھر اس نے جیم میں ہاتھ ڈال کر بڑا سا ایک چاکو نکالا اور اسے کھولا تو اس کی قراریوں کی آواز دور تک گونچ کر رہ گئی میری نظر اس کے چاکو والے ہاتھ پر تھی مجھے اور کچھ تو نہیں سو جا میں نے کاؤنٹر پر رکھا ہوا بچوں کا امتحانی گتہ اٹھا لیا موچھوں والا آگے بڑھا اور اس نے دائیں ہاتھ سے مجھے تھپڑ ماننے کی کوشش کی اس سے بچنے کے لیے میں بائیں طرف چھکا تو اس کا چاکو والا ہاتھ چل گیا میں نے پھرتی سے امتحانی گتہ آگے کر دیا چاکو گتے میں لگا تو اس میں اچھی خاصی درار پڑ گئی پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید حملہ کرتا میں نے اس کی ناف پر زور دال لات رسید کر دی اس کے موں سے آخ کی آواز برامت ہوئی اور وہ پیٹ پکڑے ہوئے آگے کی طرف چھک گیا میں نے اسے سملنے کا موقع دیئے بغیر اس کی ناف پر گھٹنے سے ایک اور بار کیا اس کے ساتھ ہی اس کے جبڑے پر ایک گھوسہ بھی رسید کر دیا تکلیف کی شدت سے موچھے والوں کا چہرہ مسخ ہو گیا وہ گھٹنوں کے بلد زمین پر کر پڑا اس کی حالت دیکھ کر اس کے آدمی میری طرف لپکے لیکن اس نے اشارے سے انہیں روک دیا اور کراتی ہوئی آواز میں بولا کوئی بیچ میں نہیں آئے گا اس نے خان پر ہاتھ اٹھایا ہے اس کی سزا بھی اسے میں ہی دوں گا اس کا چاکو زمین پر گر چکا تھا اس دور میں چاکو ہی بدماشوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا اگر وہ لڑائی موجودہ دور میں ہو رہی ہوتی تو میں اب تک گولیوں سے چھلنی ہو چکا ہوتا میں نے بڑھ کر اس کا چاکو اٹھا لیا وہ ابھی تک جھکا ہوا تھا اور سیدھا ہونے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اس کے سینے پر پور لات رسید کر دی وہ الڑ کر گرا تو پھر نہ اٹھ سکا وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا اس نے اشارے سے اپنے آدمیوں کو پھر رکا اور بولا کوئی بیچ میں نہیں آئے گا یہ خان کا شکار ہے اسی وقت پرانی سے ایک مورس آ کر رکھی گاڑی دیکھ کر سارے بدماش مجھے کچھ خوف سطح سے نظر آنے لگے گاڑی میں سے جو شک پرامت ہوا اس کی شخصیت بہت شاندار تھی دراز قد اور کسرتی جسم سرغ و سپید رنگز سہا لمبے پال جو اس نے پیچھے کی طرف اُلٹ کر بنا رکھے تھے اس نے بوسکی کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ اتمنان سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی پھر اس کی نظر خان پر پڑی جو ابھی تک زمین پر گرا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا اس نے سب سے پوچھا خان کو کیا ہوا اس لڑکے نے اسے مارا ہے استاد ان میں سے ایک آدمی نے چواب دیا اور اس کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے وہ ابھی اسے مجھ پر حملہ کرنے کا حکم دیکھا اس لڑکے نے مارا ہے اس لڑکے نے اس کے لہجے میں حیرت تھی اس دبلے پتلے لڑکے نے خان کا یہ حال کر دیا یہ اب ناکارہ و نکمہ ہو گیا ہے اس نے خان کے پہلو میں ایک ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اسے جیپ میں ڈالو اس لڑکے سے میں بعد میں نپٹوں گا اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے آدمی پر ہاتھ اٹھائے یہ کہہ کر وہ سگریٹ کے کش لگاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف مل گیا خان کے آدمیوں نے ہی اسے جیپ میں ڈالا اور وہاں سے روانہ ہو گئے مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے مارکٹ کی تقریبا سبھی دکانیں بند ہو چکی تھیں اور اس وقت بھی شٹر گرنے کی مخصوص آوازیں آ رہی تھیں وہاں کھڑے ہوئے ٹھیلے والے پی سہمے ہوئے انداز میں وہاں سے بھاگ رہے تھے ہمارے پڑوسی مجیب صاحب دکان بند کر چکے تھے وہ میرے پاس آئے اور تشویر زدہ لہچے میں پولے جمی بیٹا میری بات مان لو ابھی دکان بند کرو اور گھر چلے جاؤ بعد میں مارکٹ کمیٹی والے تلاور سے بات کر کے معاملہ رفے دفے کرانے کی کوشش کریں گے لیکن مجیب بھائی کوئی لیکن بیکن کچھ نہیں انہوں نے سخت لہجے میں کہا اگر تم مجھے بڑا سمجھتے ہو تو میری بات مان لو اور دکان بند کر کے گھر چلے جاؤ میں نے ان کے کہنے پر دکان بند کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا بھائی کھانے سے فارغ ہو کر گھر سے نکلی رہے تھے مجھے دیکھ کر حیرت سے بولے جمی تم سے ذرا سا صبر نہ ہوا میں بس آئی ہی رہا تھا پھر تم کھانا کھانے آ جاتے بات یہ نہیں ہے بھائیہ میں نے کہا پھر انہیں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا تفصیل سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور بولے وہ بہت خطرناک لوگ ہیں جمی تمہیں ان سے علجنے کی کیا ضرورت تھی راجہ پیسے ہی تو مانگ رہا تھا دے دیتے اسے پچاس روپے کس بات کے پیسے میں نے تلخ لیجے میں کہا دلاور مارکٹ کی ہر دکان سے پچاس روپے بھتہ وصول کرتا ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے ہم گھر میں دوبارہ داخل ہو گئے اچھا تم کھانا تو کھالو بھائی نے کہا اور خود پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگے میں کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے اٹھتے ہوئے کہا میں دیکھتا ہوں تم کھانا کھاؤ میں دیکھ لوں گا یہ کہہ کر بھائیہ دروازی کی طرف پڑ گئے میرے آساب کشیدہ ہو گئے تھے میرا خیال تھا کہ دلاور کے آدمی گھر تک پہنچ گئے ہیں اگر انہوں نے بھائی کی بیزیتی کر دی تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہو سکے گا میرے کان دروازے کی آوازوں کی طرف لگے ہوئے تھے ارے ماجی صاحب آپ بھائی نے کہا آئیے اندر تشریف لے آئیں پھر انہوں نے مجھ سے کہا جمی ذرا ڈرائنگ روم کھولو میں نے ڈرائنگ روم کا بیرونی سمت کھلنے والا دروازہ کھول دیا ڈرائنگ روم میں چار پانچ افراد داخل ہوئے وہ اپنے ہلیوں ہی سے کاروباری لوگ لگ رہے تھے زیشان صاحب ان میں سے ایک صاحب بولے ہم نے بہت مشکل سے دلاور کو ایک شرط پر منایا ہے ذرا اپنے بھائی کو تو بلائیں جی میں ہوں ان کا بھائی میں نے کہا جمی یہ ماجی صاحب ہیں مارکٹ کمیٹی کے صدر ہیں اور مارکٹ میں سب سے بڑی کریانے کی دکان انہی کی ہے یہ وہی صاحب ہیں اور یہ رشید اور یہ رعوب صاحب انہوں نے چند لوگوں کا تعریف بھی کرایا یہ سب لوگ مارکٹ کمیٹی کے عہدت دار ہیں تم نے تم نے مارا ہے خان کو ماجی صاحب کے لہجے میں استجاب تھا جی ہاں اس نے مجھے ماں کی گالی دی تھی کیا آپ ماں کی گالی برداشت کر لیں گے میں نے سرد لہجے میں کہا کیا نام بتایا تھا تم نے جی عرفان میں نے کہا ویسے لوگ عموماً مجھے جمی کہتے ہیں میں نے کہا دیکھو عرفان میہ ماجی صاحب نے کہا خان نے تمہیں گالی دی تھی تم نے اسے اس کی سزا دے دی ہے لیکن دلاور تمہاری سرکت پر بہت مشتہل ہے تم جانتے ہو اس نے کیا کیا ہے انہوں نے تنزیہ انداز میں کہا اس نے ہفتے وار بھتے میں پچیس روپے کا اضافہ کر دیا ہے اب ہم جو کچھ کمائیں گے دلاور کو دے دیں گے تو خود کیا کھائیں گے یہی بات تمہیں ابھی بھائی سے کہہ رہا تھا ہم اپنی محنت کی کمائی کسی دوسرے کو کیوں دیں دلاور کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں کی ایک طرح سے انشورنس ہے ہماری دکان کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا پھر وہ کچھ سوچ کر بولے ہم لوگوں نے دلاور کو اسی شرط پر منائے ہیں اس کی یہ بھی شرط ہے کہ تم سب کے سامنے اس کے آدمی سے مافی مانگو کس بات کی مافی میں نے تلخ لیجے میں کہا پہل تو انہی لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی میں دونوں میں سے کسی کی کوئی بھی شرط ماننے کو تیار نہیں ہوں ہم تم سے پوچھ نہیں رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں ماجی صاحب نے کہا اور پھر تم کون ہوتے ہو ان معاملات میں بولنے والے کمیٹی کے ممبر سیشان صاحب ہیں ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم خان سے مافی مانگ لو میرا کسور ہوتا تو میں مافی بھی مانگ لیتا لیکن جب میری کوئی غلطی ہی نہیں ہے تو مافی کیسی ہمارا کام صرف سمجھانا تھا جب سے مشاقی پاکستان بنگلہ دیش بنا ہے کاروبار تباہ ہوگا دے گیا ہے ہمارا کاروبار تو خیر متاثر ہوگا ہی زیشان کا کاروبار تو بالکل تباہ ہو جائے گا پھر دلاور اس آدمی ہے کہ وہ زیشان کو کرانچی کے کسی بھی علاقے میں کاروبار نہیں کرنے دے گا کچھ بھی ہو جائے میں نے کہا میں اس کھٹی آدمی سے مافی نہیں مانگ سکتا دلاور کی حویس تو روز بھر روز بڑھتی جائے گی اس نے ابھی پچھتر روپے کا مطالبہ کیا ہے آئندہ وہ دو سو روپے بھی مانگ سکتا ہے تو پھر ایسا کرو بھائی نے سرد لہجے میں کہا تم واپس ہیدرباد چلے جاؤ میں نے دو برس میں جو کاروبار جمعیا ہے وہ تم ایک ہی دن میں ختم کرنا چاہتے ہو بھائی میں کیا میں اس کی گالی سن لیتا میں نے تلخ لہجے میں کہا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے جانے سے آپ کا کاروبار پھلے پھولے گا تو میں آج ہی بلکہ ابھی اور اسی وقت ہیدرباد جا رہا ہوں ناراض کیوں ہوتے ہو جمی بھائی نے کہا کبھی کبھی مسئلہت کے تحت ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے آپ کریں برداشت میں نے کہا آپ پدماشوں کو بھتے دیں ان کی حد جائز ناجائز بات مانیں مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ کہ کر میں ڈرائنگ روم سے نکل کر دوسرے کمرے میں آیا اور اپنے بیگ میں کپلے ٹھوسنے لگا بھائی نے کہا اتنے جذباتی مت بنو مارکٹ کا ہر دکاندار تلاور کو بھتا دیتا ہے تمہیں تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے بھائیانے اس کاروبار کے لیے کیسے کیسے جتن کیے ہیں میں تو اب جاہی رہا ہوں میں نے کہا بھائی کا کاروبار اب کو ہی جانے میں تو صرف ان کی مدد کے خاطر دکان میں پیٹ گیا تھا کیا تم مجھ سے بھی ناراض ہو بھائی نے کہا میں کسی سے ناراض نہیں ہوں میں نے کہا بلکہ مجھے تو خود سے شرمندگی ہے مجھے اس معاملے میں بولنا ہی نہیں چاہیے تھا چاچو فرحان میرے پیروں سے لپٹ گیا اب کیوں جا رہے ہیں بیٹا میں نے کہا میں کچھ دنوں کے بعد پھیرا جاؤں گا وہاں دادا جان بھی تو میرا انتظار کر رہے ہوں گے میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف پڑھا فرحان ایک دفعہ پھر میرے پیروں میں لپٹ گیا مجھ جائیں چاچو اسی وقت بھائیہ بھی اندر آ گئے شاید مارکٹ کمیٹی کے لوگ چلے گئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ جمی تم کل چلے جانا آج شام میں کسی وقت مارکٹ کمیٹی اور دلاور کی میٹنگ ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہاری بھی ضرورت پڑھے میں نے پیگ رکھ دیا اور جوتوں سمیت بستر پر لیٹ گیا میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا زیادہ افسوس مجھے بھائی کے روئیے پر تھا وہ بھی دلاور کو کنڈا ٹیکس دینے پر آمادہ تھے اور اس سے پہلے بھی دیتے رہے تھے شام کو مارکٹ ہی میں کھلی جگہ پر کرسیاں رکھ دی گئیں اور تمام دکاندار وہاں اکھٹے ہو گئے وہ سم مجھے ناگواری سے دیکھ رہے تھے میری وجہ سے نہ صرف ان کے کاروبار پر آنچا سکتی تھی بلکہ ان پر پچیس روپے بھتے کا اضافی بوجھ بھی پڑ گیا تھا انہیں دلاور کا انتظار تھا بھائیہ میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور وہ بہت خبرائے ہوئے تھے وہ بار بار مجھے یہی سمجھا رہے تھے کہ دلاور کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات مت کر دینا کہ وہ پھر بھر جائے تھوڑی دیر بعد دلاور کی پرانی گاڑی بہاں کت رکھی اس کے پیچھے پیچھے دو کھلے ہٹ کی پرانی ویلز جیپیں بھی تھیں جن میں اس کے مسلح بدماش سوار تھے دکانداروں نے دلاور کے لیے خصوصی نششت کا انتظام کیا تھا ماجی صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور ان سے خات ملانت چاہا لیکن وہ انہیں نظرانداز کرتا ہوا آگے بڑھا اور راستے میں رکھی ہوئی ایک کرسی کو ٹھوک کر مار کے ہٹاتا ہوا اپنی نششت تک پہنچا ماجی صاحب نے اپنے طور پر چائے اور دیگر لیواز مات کا بھی احتمام کر رکھا تھا دلاور کے بیٹھتے ہی انہوں نے کہا غفور دلاور صاحب کچھ چائے پلاؤ میں یہاں چائے پینے نہیں آیا ہوں دلاور نے کہا اس سورما کو بلاؤ جس نے خان پر ہاتھ اٹھایا ہے بھائیہ کھڑے ہو کر جلدی سے بولے دلاور صاحب وہ ابھی بچہ ہے نہ سمجھے اسے معاف کر دیں تو بیٹھ جا دلاور نے انتہائی کارت سے کہا اور بھونکنا بند کر بھائی کی یہ تظلیل مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں پھر بپر کر کھڑا ہو گیا میں ہوں جمی میں نے کہا میں نے ہی تمہارے سورما کو زمین چٹائی تھی بھائی نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن میں ان کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا بولو کیا چاہتے ہو مجھے تیری جوانی پر رحم آ رہا ہے دلاور نے کہا تو اگر خان سے معافی مانگ لے تمہیں سب کچھ پھول جاؤں گا میری جوانی پر رحم کھانے کی بجائے تم خود پر رحم کھاؤ میں نے پہ خوفی سے کہا خان نے مجھے ماں کی گالی دی تھی اگر وہی گالی میں تمہیں دوں تو کیا تم برداشت کر لوگے دلاور بپر کر کھڑا ہو گیا غصے سے اس کا چہرہ مس ہو گیا وہ خاصا خوبی جوان تھا اور اگر ڈھنکہ لباس پہن لیتا تو کسی بھی طرح سے بدماش نہیں لگتا اس کے اٹھتے ہی اس کے چمچے بھی ہاکیاں اور ڈنڈے لے کے میرے ارد گھرد پھیل گئے واد دلاور صاحب میں نے تنزیہ لیجے میں کہا لگتا ہے کہ تم صرف نامی کے دلاور ہو ایک آدمی کے لیے بیس آدمی لے کر آئے ہو مزا تو جب ہے کہ مقابلہ برابر کا ہو تو نے بے خبری میں خان کو کیا مال لیا خود کو ہیرو سمجھنے لگا ہے میری تو چھوڑ میرے ایک ہی آدمی تجھے چونٹی کی طرح مسل دے گا دلاور صاحب بھائی نے پھر خوش آمدانہ لہجے میں کہا اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں دلاور آکے پڑا اور بولا میں نے تجھے بھوکنے کو منع کیا تھا نا یہ کہہ کر اس نے بھائی کے موں پر تھپڑ ماننا چاہا لیکن میں نے اس کا ہاتھ درمیان ہی میں پکڑ لیا دلاور نے کہر آلوت نظروں سے مجھے گھورا پھر چیت کر بولا گھورے اس کے ہاتھ پر توڑ کا سارے کسول نکال دے اس مار پیٹ میں یہ مر بھی جائے تو فکر مت کرنا گھورا تڑپ کر آگے بڑھا وہ درمیان ایک ات کا گھٹے ہوئے جسم کا آدمی تھا اس کا جسم کسرتی تھا اور اس میں بامسمہ تھا اس کے بال اور جلد کی رنگت واقعی بھوری تھی بورے نے اچانک کمر کے لپٹی ہوئی سائیکل کی چین کھول لی یہ منظر دیکھ کر لوگ تیزی سے پیچھے ہٹ گئے بورے نے اچانک سائیکل کی چین سے مجھ پر بار کیا مجھے اس سے اتنی پھرتی کی امید نہیں تھی بچتے بچتے بھی چین کا ایک حصہ میری کمر پر لگا اور میرے جسم میں گویا مرچے سی بھر گئیں میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا بھائی مسلسل چیخ رہے تھے ارے اسے چھوڑ دو تم لوگ جو کہو گے میں مانوں گا میرا بھائی مر جائے گا انہیں شاید مجیب بھائی اور دوسرے دکانداروں نے دروک رکھا تھا ورنہ وہ اب تک میرے اور بھورے کے درمیان آ چکے ہوتے بھورے نے مجھے سملنے کا موقع دیئے بغیر پھر بار کیا اس مرتبہ سائیکل کی چین میرے پائیں ہاتھ پر لپٹ گئی میں نے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی چین میری جیکٹ شرٹ اور کلائی کا گوشت پھارتی ہوئی نکل گئی ایک لمحے کو مجھے ایسے لگا جیسے میرا ہاتھ ناکارا ہو گیا ہو مجھے لگ رہا تھا کہ بھورا واقعیات مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا میں نے سکول میں کلی محلے میں کالیج میں لڑکوں سے بہت لڑائیاں کی تھی انہیں مارا بھی تھا اور ان سے پٹا بھی تھا لیکن ایسی خونی لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی جس میں دوسرے فریق نے گویا یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ یا تو وہ مجھے آپاہش کر دے گا یا جان سے مار دے گا میری کلائی سے خون بہنے لگا مجھے لگ رہا تھا کہ چین کے جھٹکے کے ساتھ میرا ہاتھ بھی کندے سے اکھڑ گیا ہو بھورے نے پھر بار کیا اس مرتبہ سائیکل کی چین میرے پائیں کندے پر پڑی لیکن یہ ذرب اتنی کاری نہیں تھی اس کے باوجود میرے پورے جسم میں گویا آگ سی پھر گئی تھی بہت غیرت مند بنتا ہے نا تو بھورے نے تحقیر آمیز لیچے میں کہا خان نے تجھے گالی دی تھی نا میں بھی تجھے گالی دے رہا ہوں تیری ماں اس نے مجھے ایک غلیت سی گالی تھی مجھے مار تیری بہن اس نے مجھے ایک اور وزنی سی گالی تھی میرے ذہن میں آندھیان سی چلنے لگیں اتنے لوگوں کے سامنے اس نے مجھے ماں اور بہن کی گالیاں دی تھی اس نے ایک مرتبہ پھر مجھ پر بار کیا لیکن میں لڑھ کھڑا کر ایک طرف ہو گیا سائیکل کی چین زمین پر لگی مگر میں نے اس پر پاؤں رکھ دیا بھورے کی مار سے نڈھال ہونے کے باوجود اس کی گالیوں نے میرے جسم میں گویا ایک نئی قوت بھر دی تھی اس نے چھٹکا دے کر چین نکالنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس پر سختی سے پاؤں چما دیا تھا وہ اپنے ہی زور میں آگے چھپ گیا مجھے اسی خون ریز لڑائی کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا نہ مجھے لڑائی بھڑائی کا کوئی تجربہ تھا لیکن اس وقت میں اپنی بقا سے زیادہ غیرت کی لڑائی لڑا تھا ماں کی گالی بچپنی سے میری کمزوری تھی غصے کی زیادتی سے میں اپنے جسم کی تکلیف بھلا بیٹھا تھا وہ جوہیں آگے چھکا میں نے اندھا دھن اس کے چہرے پر ایک غوصہ رسید کر دیا غوصہ اس کی پیشانی پر پڑا اور اتنا شدید تھا کہ وہ نہ صرف لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف ہٹا بلکہ اس کا وہ خوفناک ہتیار بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا میں نے اسے سملنے کا موقع دیے بغیر وہی سائیکل کی چین اٹھا لی اور پوری قوت سے اس پر پار کیا چین اس کی کمر پر پڑی اور کمر کی خال ادھردی ہوئی نکل گئی پھر تو گویا مجھ پر جنون تاری ہو گیا میں نے اندھے کی لاتھی کی طرح سائیکل کی چین کھمانا شروع کر دی مجھے احساس نہیں تھا کہ وہ پورے کو لگ بھی رہی ہے یا یوں ہی میں اسے ہوا میں لہرہ رہا ہوں ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب دو تین آدمیوں نے مجھے زبردستی روک دیا ان میں بھائی اور مجھے بھائی پیش پیش تھے بھورا زمین پر پڑا کرا رہا تھا اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون بے رہا تھا اور کئی جگہ کی خال ادھر گئی تھی اس کے دونوں شانے اور ٹانگیں بری طرح زخمی تھی وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا دلاور کے آدمیوں نے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن دلاور نے انہیں روک دیا کوئی بیچ میں نہیں آئے گا وہ گرچ کر بولا اس بھورے کی یہی سزا ہے کل کے اس لونڈے نے اسے مار مار کے عدم ہویا کر دیا کیا میں نے اسے اسی دن کے لیے رکھا تھا اچانک وہاں پولیس کے ایک موبائل پین آ گئی اس میں ایک سب انسپیکٹر اور چار مسلح سپاہی کوت کر اترے انسپیکٹر گرچ کر بولا کیا ہو رہا ہے یہاں انسپیکٹر صاحب دیکھی اس بدمانش نے بھورے کا کیا حال کر دیا ہے دلاور کے آدمیوں میں سے ایک بولا یہ یہ بھورا ہے انسپیکٹر نے حیرت سے کہا وہ بھی شاید بھورے کو جانتا تھا یقینی طور پر وہ اس کی دہشت سے بھی واقف ہوگا انسپیکٹر نے بھورے کا جائزہ لیا پھر اس نے مجھ پر نظر دوڑائی کیوں بھئی تُو نے کیوں مارا ہے بھورے کو میں نے اسے مارنے میں پہل نہیں کی بلکہ اپنے دفاع میں اسے مارا ہے پہل خود ان لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی میں پہلے یہ بات کی بات نہیں کر رہا ہوں انسپیکٹر نے گھچ کر کہا مجھے صرف یہ بتا کہ تُو نے اسے زخمی کیا ہے یا نہیں ہاں میں نے اسے زخمی کیا ہے انسپیکٹر نے اپنے آدمے کو حکم دیا کہ بھورے کو فوری طور پر اسپتال لے جاؤ پھر وہ مجھ سے بولا دعا کرنا کہ یہ زندہ بچ جائے پھر اس نے دلاور کی طرف دیکھا دلاور نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کوئی اشارہ کیا انسپیکٹر میری طرف بڑھا اور بولا میں تجھے اقتعام قتل میں گرفتار کر رہا ہوں اس نے ایک سپائی کو اشارہ کیا اس نے پھورتی سے میری کلائی میں ہتھ کریڑ ڈالی اور چاوی کھوما کر اسے لوگ کر دیا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے دفاع میں کیا ہے میں نے چیک کر کہا کیا اپنی جان بچانا جرم ہے میں بھی تو زخمی ہوں میرے زخم آپ کو نظر نہیں آرہے اوئے تیرے زخم تو تھانے جا کر تفصیل سے دیکھوں گا انسپیکٹر نے کہا اور تو مجھے قانون مت سکا کہ میں نے اپنے دفاع میں سے زخمی کیا ہے چل بیٹھ گاڑی میں اس کے سپائی نے یہ سن کر مجھے گاڑی کی طرف کھسیٹا تو کیسا دلاور ہے بزدل آدمی میں نے نفرت بھرے لہجے میں دلاور سے کہا گنڈوں اور بدماشوں کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں وہ پولس کے کندے پر رکھ کر بندوق نہیں چلاتے یہ سن کر مجھے گھسیٹنے والے سپائی نے ہتھکڑی کی زنجیر کو جھڑکا دیا اور دوسرے سپائی نے میری کمر پر سورتال لات لگائی میں اندھے موں موبائل وین میں گرا میرا چہرہ اور ہاتھ تو وین میں تھے باقی جسم باہر تھا اس کم بخص سپائی نے بھی اسی جگہ لات ماری تھی جہاں زخم تھا میں تکلیف کی شدت سے تڑپ اٹھا ارے میرے بھائی کو چھوڑ دو یہ بے قصور ہے سارا قصور تو اس بھورے کا ہے بھائی نے چیخ کر کہا چیخ چیخ کر ان کے آواز بیٹھ گئی تھی کچھ لوگ بھورے کو ٹپی امداد کے لیے اسپتال لے گئے تھے تجھے بھائی سے بچھڑنے کا اتنا غم ہے تو گاڑی میں بیٹھ جا انپیکٹر نے اکھڑ لے جے میں کہا اور پھر پولیس کی موبائل بین وہاں سے روانہ ہو گئی مجھے خود سے زیادہ فکر بھائی کی تھی دلاور جیسا کھٹی آدمی ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا میں نے بھرے مجمع میں نہ صرف اس سے تلق اور توہین آمیز لے جے میں بات کی تھی بلکہ اس کے دو آدمیوں کو عدم آبی کر دیا تھا یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی اس کی تو ساکھ بلکہ دہشت بھی دو پل لگ گئی تھی حوالات میں مجھ سے پہلے بھی ساتھ کہتی تھے اس سیلن زدہ سیل کی لمبائی چوڑائی مشکل سے دس بائے دس فٹ ہوگی ان میں سے تین آدمی یوں دیوار سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں بیٹھے تھے جیسے اپنے گھر کے لان میں بیٹھے ہوں بکیہ چار حوالاتی کچھ کھانے میں مصروف تھے مجھے کونسٹیبل نے اندر دھکیلا تو وہ سب میری طرف متوجہ ہو گئے ان کے چہروں پر دہشت پرس رہی تھی دیوار کے ساتھ بیٹھنے والے بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگے لیکن ان کے اتمنان میں کوئی فرق نہیں آیا ابھی کسی کی جیب کارتے ہوئے پکڑا گیا ہے کیا ان چاروں میں سے ایک نے تہکی رامیج لہجے میں پوچھا یا پھر کسی لڑکی کو چھینڈنے میں پکڑا گیا ہے میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بس اسے گھور کر دیکھنے پر اکتفا کیا اوہو لات صاحب کے نخرے تو دیکھو ان میں سے ایک بولا ابے سیدھی طرح بتا تجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا میں نے کہا کیا تم لوگ مجھے یہاں سے چھڑوا دوگے بولو اپنے کام سے کام رکھو ابے فا تیری تو زبان بھی خوب چلتی ہے مجھے تو تو آدھی مجرم لگتا ہے پرنا پہلی دفعہ یہاں آنے والے تو اندر گھستے ہی درونوں شروع کر دیتے ہیں میں روتا نہیں بھلکہ رولاتا ہوں میں نے بھی اسی لحچے میں چواب دیا اسی وقت سنتری لوگ اپ کے دروازے پر آیا اور بولا جمی کون ہے اسے صاحب بلا رہے ہیں میں ہوں جمی میں نے کہا سنتری لوگ اپ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا باہر دوسرا سنتری موجود تھا اس نے لوگ اپ کا دروازہ بند کر دیا چل تجھے صاحب نے بلایا ہے یہ کہتے ہوئے اس نے ہتکڑی میری کلائی میں ڈال دی ویسے یار تو ہے جیدار آدمی تو نے دلاور کے دو خاص بندوں کو مار مار کے ادھویا کر دیا مجھے تو اس بات کی بڑی خوشی ہے کونسٹیبل بادونی تھا اور مسلسل بول رہا تھا اس بھورے اور خان سے خان سے تو ہم لوگ بھی پریشان تھے وہ دل جلا آدمی تھا اور دلاور کو نا پسند کرتا تھا لیکن اپنی ملازمت کے ہاتھوں مجبور تھا حوالات سے نکال کر وہ مجھے ایسے چکے کمرے میں لے گیا تم لوگ مجھے بند کر کے بہت خوش ہو رہے ہو میں نے کہا میرا جرم اتنا بڑا نہیں ہے میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے دفاع میں کیا ہے اور اس واقعے کا ایک نہیں بلکہ بیسیوں گواہ ہیں اچھا اس نے اچھا کو لمبا کر کے ادا کیا اوئے تو تو مجھے کسی وکیل کی اولاد لگتا ہے اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرا وکیل پہلی ہی پیشی پر میری زمانت کروا دے گا میں نے کہا پیشی زمانت اس نے تنزیہ لہجے میں کہا اوئے وکیل تو جب یہاں آئے گا جب ہم نے تجھے گرفتار کر کے تیرا پرچہ کٹا ہوگا جب ہم نے تجھے گرفتار ہی نہیں کیا تو پھر کیسی زمانت اور کیسی پیشی وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی یہ گواہی نہیں دے گا کہ تُو ہمارے کب سے میں ہے ہاں ایک شرط پر ہم تجھے چھوڑ سکتے ہیں تُو دلاور صاحب کے پیر پکڑ کر مافی مانگ لے پیر پکڑ کر مافی مانگ لوں میں نے تنزیہ لہجے میں کہا میں اس کے پیر توڑ تو سکتا ہوں لیکن مافی نہیں مانگوں گا میں تجھے دو گھنٹے دے رہا ہوں اسپیکٹر نے کہا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تُو اچھی طرح غور کر لے تیرا بھائی ہے بھابی ہے ان کا ایک بیٹا ہے تیری وجہ سے وہ سب بھی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے میرے موہ پر اچانک سناٹے کا ایک تھپڑ مار دیا اور سنتری سے بولا ابھی تُو اسے لے جا رات میں اس کی خاطر توازے کروں گا یہ گڑ گڑ آئے گا کہ میں تلاور کیا اس کی کتوں کے بھی پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں سنتری نے مجھے باہر چلنے کا اشارہ کیا وہ کوئی بھلا مانس تھا اس نے نہ تو مجھے جھٹکا دیا نہ ہی میری فیٹ پر لات ماری وہ آہستہ سے بولا جمی صاحب یہ عجمت خان جو کہے مان لیں یہ انتہائی ظالم آدمی ہے پھر اس نے تو ابھی تک آپ کے خلاف پرچہ تک نہیں کٹا ہے قانونی طور پر تو آپ یہاں ہیں ہی نہیں یہاں موجود ملزمان پر رات کے وقتی تشدد کیا جاتا ہے اور ان سے اپنے مطلب کا بیان لے لیا جاتا ہے لیکن یہ تو قانون کی کھلی خلاف برزی ہے میں نے کہا قانون سنتری تلخ انداز میں مسکر آیا قانون تو صرف غریب اور لا وارث لوگوں کے لیے ہے آپ رات تک اچھی طرح سوچ سمجھ لیں ویسے ابھی آپ کے بھائی یہاں آئے تھے حشمت خان صاف مکر گیا کہ ہم نے عرفان اور جمی نام کے کسی فرق کو گرتا نہیں کیا نہ اس نے مارکٹ میں ہونے والے کسی واقعے کا اطراف کیا اس وقت تک ہم لوگ اپ تک پہنچ چکے تھے دوسرے سنتری نے لوگ اپ کا آہینی دروازہ کھول دیا میں دوبارہ لوگ اپ میں پہنچا تو دوسرے حوالاتی مجھے کچھ سہمے سہمے سے دکھائی دیئے ان میں سے وہ حوالاتی جو مجھے جیب کترا سمجھ رہا تھا کہ سکر میرے نزدیک آیا اور بولا جمی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے آپ کو اتنی باتیں سنا دی مجھے ماف کر دیں ماف کر دوں میں نے حیرت سے کہا لیکن تم نے کیا کیا ہے جو تم اس سے مافی مانگ رہے ہو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نے خان اور بھورے کی پٹائی کی ہے انہیں اتنا مارا ہے کہ وہ عدم ہوئے ہو گئے ہیں انہیں اس حال میں پہنچانے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا اچانک دیواز سے ٹیک لگا کر بیٹھنے والوں میں سے ایک اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے پاس آ گیا اسے دیکھ کر بکی اچاروں حوالاتی بھی وہاں سے کچھ فاصلے پر سمٹ گئے تو تو بھاکرینر بچہ ہے اس نے توصیفی انداز میں کہا میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ تو کسی چوری چکاری یا جیب کاٹنے کے الزام میں آیا ہے لیکن تو تو اپنے ہی قبیلے کا آدمی ہے میرا نام فیضو ہے میں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے اس کے علاوہ بھی مجھ پر قتل اور ڈکیتی کے بارہ مقدمات ہیں میں تجھے بھی یہی مشورت ہوں گا کہ آج رات تو پولیس کے تمام الزامات کا اطراف کر لینا اس بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی کوٹ میں تو اپنے بیان سے تو مکر جانا کوٹ کی نوبت ہی نہیں آئی گی فیضو میں نے کہا حشمت خان نے تو ابھی تک میرے خلاف اے فائی آر تک درد نہیں کی ہے قانونی طور پر تمہیں یہاں موجود ہی نہیں میں نے ترق لہجے میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حشمت خان تیرے گھر والوں سے سودے بازی کرنا چاہتا ہے فیضو نے کہا پھر وہ کوئی سوچ کر دھیمے لہجے میں بولا جب تو یہاں ہے ہی نہیں تو پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے میں سمجھا نہیں میں نے علج کر اسے دیکھا یہاں سے فرار ہو جانا فیضو نے کہا باہر میرے آدمی موجود ہیں وہ تجھے پناہ دیں گے ونہ اگر اس حشمت خان نے تیرے گھر والوں سے تگڑی رقم کا مطالبہ کر دیا تو وہ پوری نہیں کر پائیں گے اور حشمت خان تجھے کسی بیرانے میں لے جا کر گولی مار دے گا اور دلاور سے اپنا انام وصول کر لے گا ابے فیضو دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے دوسرے آدمی نے اسے پکارا کیا پٹی پڑا رہا ہے لونڈے کو اسے لونڈا مت کہو روشو فیضو نے کہا یہ نر بچہ ہے نر اس نے دلاور کے دو ایسے آدمیوں کو کتوں کی طرح مارا ہے جن کی دہشت سے پورا علاقہ لرستہ تھا اسی وقت لاکب کے دروازے پر وہی مہربان سنتری نصر آیا اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور سرگوشی میں بولا ہشمت خان اور دلاور تم پر بھورے کے قتل کا کیس بنانا چاہتے ہیں کیا بھورا مر گیا میں نے تشویر سے پوچھا ابھی مرا تو نہیں ہے لیکن دلاور اسے مار دے گا وہ جس پسٹول سے اسے ماریں گے وہ دلاور لے کر آیا ہے ہشمت خان ابھی تمہیں بلائے گا اور پسٹول تمہیں پکڑانے کی کوشش کرے گا لیکن تم اسے ہاتھ بھی مت لگانا ان لوگوں نے پسٹول پر تمہاری انگلیوں کے نشان لے لئے تو اسی پسٹول سے دلاور بھورے کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں اس کی لاش کے پاس پہنچا دیا جائے گا اس طرح وہ تمہیں درنگے ہتوں پکڑنا چاہتا ہے اچانک کوریڈور میں بھاری بھوٹوں کی آواز گونجی تو سنتری لہجہ بدل کر بولا کھانا یہ چائے مفت نہیں ملتی ہے کہ تمہیں چائے کی فرماش کر دی چائے پینے کا اتنا ہی شوک ہے تو پیسے نکال دوسرا سنتری بھی وہاں آ گیا تھا شاید اسی لئے پہلا سنتری سے سنانے کے لئے ایسی باتیں کھا رہا تھا چلوئے بہت عیش ہو گئے دوسرا سنتری بولا اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی صورت بھی مکروہ تھی تو جی صاحب نے بھلایا ہے پھر وہ پہلے سنتری سے مخاطب ہوا غلام حسین دروازہ کھول غلام حسین نے لوک اپ کا دروازہ کھولا تو دوسرا سنتری اندر آیا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی اور بولا اوے مجھے گھور کیا رہا ہے ذرا رات ہونے دے پھر تیرے سارے قصبہ نکال دوں گا میرا تو نام ہی مولا بخش ہے تو نے اسکول کے زمانے میں مولا بخش کا نام سنا ہوگا میں وہی ماسٹروں والا مولا بخش ہوں میرا دل چاہا کہ میں اس سے کہہ دوں کہ تو مجھے شکل سے بدبخت اور بدچلن لگ رہا ہے تو جب مولا کیسے بخش سکتا ہے لیکن میری سوچ کا سلزلہ اس کی بھرپور لات نے توڑ دیا اس نے خاصی قوت سے میری کمر پر لات ماری تھی میں اچھلکہ لوک اپ کے دروازے سے باہر آ گیا میرے ساتھ ہی جھٹکے سے وہ بھی باہر آیا کیونکہ خطکڑی کی زنچیر اس کے ہاتھ میں تھی وہ بری طرح دیوار سے ٹکرا گیا تیری تو اس نے گالی دینا چاہی مگر میں نے چک کر کہا گالی مت دینا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تو مولا بخش ہے یا اللہ بخش اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا پھر بولا بھونک لے تھوڑی دیر اور بھونک لے رات ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے حشمت خان کے کمرے میں دلاور کو دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ غلام حسین مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا ہاں بھئی ہیرو کچھ ہوش ٹھکا نہیں آئے حشمت خان نے تحقیر آمیز انداز میں پوچھا میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا مجھے موقع عباردہ سے ایک ریوالور بھی ملا ہے حشمت خان نے کہا اور اپنی میز کی دراز کھول کر ایک ریوالور نکال لیا اس وقت پہلی دفعہ میں نے غور کیا کہ حشمت خان نے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے یہ ریوالور مجھے تیرا ہی لگتا ہے میرے پاس ریوالور کیا چاکو تک نہیں ہے میں نے تو کبھی ریوالور دیکھا بھی نہیں ہے نہیں دیکھا ہے تو اب دیکھ لے اس نے ریوالور میری طرف پڑھایا میں نے ہاتھ لگائے بغیر ریوالور دیکھا اور بولا میں نے یہ ریوالور پہلی کبھی نہیں دیکھا مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ چلتا کیسے ہے اسے ہاتھ میں پکڑ حشمت خان نے کرت کر کہا ابھی اندازہ ہو جائے گا کہ تُو نے ریوالور استعمال کیا ہے یا نہیں ہم تو ریوالور پکڑنے کے انداز سے معلوم کر لیتے ہیں کہ بندہ بہت یار چلا بھی سکتا ہے یا نہیں حشمت خان کی میز پر اس کا رمال بھی پڑا تھا میں نے اچانک رمال اٹھا لیا اور وہ ریوالور پر ڈال کر اسے اٹھا لیا پھر بولا لوگ اب لگاؤ اندازہ کہ میں نے اس سے پہلے بھی ریوالور استعمال کیا ہے یا نہیں حشمت خان کے ساتھ ساتھ دلاور کے چہرے پر بھی مایوسی چھا گئی میں نے اچانک ریوالور کا رکھ حشمت خان کی طرف کر دیا اور بولا یہ چلتا کیسے ہے میں نے رمال سمیر اس کے ٹریکر میں انگلی ڈال دی حشمت خان بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور بولا ارے مورک رکھ اسے گولی چل جائے گی گولی چل جائے گی میں نے ریوالور کا رکھ دلاور کی طرف کر دیا کیا اس میں گولیاں ہیں دلاور بھی کھبرا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ریوالور میرے ہاتھ سے چھین لیا اوئے تو قانون کا طالب علم تو نہیں ہے یا وقالت کر چکا ہے حشمت خان نے کہا کیا میں شکل سے تمہیں بکیل نظر آتا ہوں میں نے ان کی بوکلار سے لطف لیتے ہوئے کہا مولا بکش اس نے سنتری کو مخاطب کیا اسے لے جاؤ رات میں اسے تفصیلی تفتیش کریں گے ایک منٹ دلاور نے کہا یہ یاد رکھنا کہ تمہارے بھائی اس کا بیٹا اور بیوی بھی ابھی یہی ہیں اس نے ایک طرح سے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کوئی گل بڑھ کی تو وہ بھائیہ بھابی اور فرہان کو نقصان پہنچا سکتا ہے چلو اے مولا بکش نے مجھے پھر دھگیلا اس مرتبہ اس نے مجھے لات نہیں ماری پہلی لات اسے بہت مہنگی پڑی تھی اس کا سر لوگ اپ کے آہانی دروازے سے ٹکرایا تھا اور پیشانی پر اچھی خاصی چوٹ لگی تھی مولا بکش نے مجھے ایک مرتبہ پھر حوالات میں بند کر دیا فیضو کھسکر میرے پاس آیا اور بولا یہ پیسے رکھ لے اور سنتری سے کچھ کھانے کو مگا لے تو کافی دیر سے بھوکا ہے اس نے سو کا ایک نوٹ میری طرف پڑھایا نہیں فیضو بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا ارے رکھ لے کیا بھوکا پیاسا مرنے کا ارادہ ہے تو جب ہی حالہ سے لڑنا ہے اور آج کی رات تو یوں بھی تجھ پر بھاری ہوگی یہاں حوالاتیوں پر تفتیش کے نام پر ساری رات تشدد ہوتا ہے اپنی گفتگو سے وہ مجھے پڑھا لکھا لگ رہا تھا میں نے اس کے اسرار پر نوٹ لیتے ہوئے کہا فیضو بھائی تم مجھے پڑھے لکھے لگ رہے ہو پڑھا لکھا اس نے تنزیہ لیجے میں کہا میں نے بی اے کیا ہے لیکن اس تعلیم نے مجھے کیا دیا فاکے دردر کی ٹھوکریں اور جرم کی یہ دنیا اسی وقت مجھے غلام حسین پھر نظر آیا میں نے اشارے سے اسے بلایا اور کہا بھائی غلام حسین مجھے کچھ کھانے کو لا دو ہو سکے تو چائے اور دو گولیاں ڈسپرین کی بھی لیتے آنا میں نے نوٹ اس کی طرف پڑھایا اس نے خاموشی سے پیسے لے لیے اور وہاں سے چلا گیا ابھی اسے گئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک کونسٹیبل وہاں آیا اور بولا جمی کون ہے میں نے چونک کر اسے دیکھا میرے ساتھ ساتھ فیضو اور دوسرے حوالاتی بھی اسے دیکھنے لگے میں ہوں جمی میں نے کہا چلو تمہیں صاحب نے بلایا ہے اس نے کہا اور دروازہ کھلوا کر اندر آ گیا ایک مرتبہ پھر مجھے ہتھکڑی لگا کر ایسے چکے کمرے میں لے جایا گیا اس کی ہتھکڑی کھول دو حشمت خان نے کہا کونسٹیبل نے جلدی سے میری ہتھکڑی کھول دی میں ایسے چکے حیرت سے دیکھ رہا تھا اس وقت اس کے چہرے پر وہ رعونت بھی نہیں تھی جو مجھے ہر وقت نظر آتی تھی اس نے قطرے نرم لہجے میں کہا بیٹھو یہ میرے لئے حیرت کا دوسرا دھچکہ تھا مجھے جگتا ہوا اس کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تم نے تو سب سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا اس نے مجھ سے کہا میں تمہارے لئے کچھ کھانے کو مگواتا ہوں اس مہربانی کی وجہ تو بتا دو میں نے کہا کیا میرے قتل کا پروگرام بنا لیا ہے مارنے سے پہلے جانور کو بھی یوں ہی کھلاتے پلاتے ہیں ارے نہیں تم غلط سمجھے میڈم نے تمہاری سفارش کی ہے وہ خود آ رہی ہیں تم اگر مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ تم میڈم کے آدمی ہو تو اس کی نوبتی نہیں آتی یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا جیدار پیدا ہو گیا جو دلاور کے آدمی اسے ٹکرا گیا میڈم میں موہی موہ میں پڑ پڑ آیا میں تو کسی میڈم کو نہیں جانتا میں نے کہا او یار اب مجھ سے تو مت چھپاؤ اس نے کہا اسی وقت ایک سپائی تیزی سے اندر تاخل ہوا اور بولا سر جی میڈم آ گئی ہیں حشمت خان جلدی سے کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف لپکا ابھی وہ دروازے تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ ایک شولہ جوالہ کمرے میں تاخل ہوئی وہ خاصی خوبصورت عورت تھی عمد تیس اور باتیس کے درمیان رہی ہوگی اس نے جینز اور ڈھیلی ڈھالی ٹی شیٹ پہنڈ رکھی تھی میک اپ پرائے نام تھا اس کی جلد بہت شفاف تھی اور اپنے گھنے بال اس نے پونی ٹیل میں پاندھ رکھے تھے پیروں میں جوگرز تھے جو ان دنوں پاکستان میں عام نہیں تھے اس نے دھوپ کر جو چشمہ لگا رکھا تھا وہ اس کی آنکھوں پر نہیں بلکہ پیشانی کے اوپری اس سے پٹکا ہوا تھا میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور میرا ابھی یہی خیال تھا کہ حشمت خان نے کسی اور ملزم کے دھوکے میں مجھے غلطی سے یہاں پلا لیا ہے جمی صاحب یہ میڈم زرین ہے میں نے حیرت کے اندھ سمندر میں خوتے کھاتے ہوئے سے سلام کیا اس نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا پھر حشمت خان سے بولی جمی کے خلاف کس دفعہ کے تحت آپ نے ایف آئی آر درچ کی ہے میڈم ابھی تک ایف آئی آر درچ نہیں کی ہے حشمت خان نے کیوں جواب دیا جیسے وہ میڈم کو نہیں بلکہ اپنے آئی جی کو جواب دے رہا ہو ٹھیک ہے پھر میں مسٹر جمی کو اپنی سمیداری پر یہاں سے لے جا رہی ہوں لیکن میڈم وہ کیا لیکن میڈم کا خوبصورت چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جمی کی گرفتاری کی کوئی انٹری ہے نہیں میڈم وہ دلاور صاحب نے کہا تھا شٹ اپ میڈم نے چھیک کر کہا دلاور نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا مجھے اس سے کوئی غرص نہیں ہے میں جمی کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی چلیے جمی صاحب میں اس وقت اتنا حواظ باغتا تھا کہ اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکا اور خاموشی سے اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن کی امارہ سے باہر آ گیا باہر نئے موڈل کی مارک ٹو کھڑی تھی اس دور میں وہی گاڑی اسٹیٹرس سمبل تھی گاڑی کے ساتھ ہی ڈرائیور بھی موجود تھا میڈم کو دیکھ کر اس نے پرتی سے اکپی نششت کا دروازہ کھولا تو میڈم نے مجھے بھی اکپی نششت پر پیٹھنے کا اشارہ کیا میں کسی روبوٹ کی طرح اس کے اکامات پر عمل کر رہا تھا گاڑی میں بیٹھتے ہی خوشگوار خون کی اور مہک کا احساس ہوا گرائیور نے شاید ابھی کچھ ہی دیر پہلے گاڑی میں ائر فیشنر کا اسپریگ کیا تھا ہمارے بیٹھتے ہی گاڑی حرکت میں آ گئی آہستہ آہستہ میں رکھویا ہوا اعتماد لوٹ رہا تھا میں نے میڈم سے پوچھا میم میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں اور مجھے لوک اپ سے نکال کر کہاں لے جاری ہیں بہرحال آپ کا بہت شکریہ نو نیڈ سوف ٹھینکس میڈم نے خالص امریکن لہجے میں کہا تم نے ملک سرفراز کا نام سنا ہے جی ہاں انہیں کون نہیں جانتا وہ تو بہت معروف سیاستدان ہیں میں ان کی پرسنل اسسٹینٹ ہوں میڈم نے یہ بتا کر مجھے مزید حیران کر دیا کہ وہ ملک سرفراز جیسے بڑے سیاستدان کی پی اے ہے مگر ابھی تک مجھے یہی الجن تھی کہ آخر سے مجھ سے کیا کام ہے اور وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے نہ تمہیں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی عہدے دار تھا نہ ہی کوئی بڑا سٹوڈینٹ ڈیڈر تم حیران ہو رہے ہوگے کہ مجھے تم سے کیا دلچسپی ہے اصل میں دلاور نے علاقے کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے علاقے کے لوگ خاص طور پر تاجر برادری اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے تم واحد آدمی ہو جس نے دلاور کو ترکی و ترکی جواب دیا ہے میں ملک صاحب کا بہت ممنون ہوں کبھی موقع ملا تو ان کے اس حیثان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا فیلہا تو مجھے اچازت دیں میرے بھائیہ اور بھابی بہت پریشان ہوں گے چلے جانا ضرور جانا لیکن ابھی نہیں میں تمہارے گھر اطلاع بھیجوا دوں گی کہ تم خیریت سے ہو مجھ سے بھلا ایسا کون سا کام ہے آپ کو میں نے علچ کر پوچھا اصل میں یہ دلاور پہلے ملک سرفراز ہی کا کارکن تھا پھر آہستہ آہستہ اس نے پرپرزے نکالنا شروع کیے اور سرکشی پر آمادہ ہو گیا تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ دلاور کو اس علاقے سے نکالنا ہے سوری میڈم میں نے سرد لہجے میں کہا میں کوئی پیشاور بدماش نہیں ہوں میں تو متوسط طبقے کا ایک عام سا آدمی ہوں دلاور کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن تم جیسے نو آموز اور کم عمر لڑکوں کے خاتوں شکست کھانے کے بعد وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا مجھے دلاور اور اس کے معاملہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ پلیس مجھے یہاں اتار دیں میں خود ہی گھر چلا جاؤں گا میں نے حوالہ سے تمہیں اس لیے تو نہیں نکالا ہے کہ تم تو پھر مجھے واپس پولیس اسٹیشن لے چلیں اور پولیس کے حوالے کر دیں اب یہ بھی نہیں ہو سکتا میڈم نے سرد لہجے میں کہا تو پھر مجھے یہیں اتار دیں میں نے ناگواری سے کہا اور ڈرائیور سے بولا گاڑی رکو ڈرائیور نے بھوکلا کر گاڑی رک دی اس سے پہلے کہ میڈم کو سمجھ سکتی میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہت چھلانگ لگا دی نصیب خان اسے پکڑو اس نے چھیک کر کہا نصیب خان اس کی ڈرائیور کا نام تھا نصیب خان میرے پیچھے دوڑا لیکن اب وہ میری کرد کو بھی نہیں پا سکتا تھا میں اندازہ دون بھاگا جا رہا تھا مجھے تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ میں اس وقت کراچی کے کس علاقے میں ہوں وہاں کے بنگلو کی تعمیر اور تزینوں آرائش تھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خاصا پوش ایریا ہے اس علاقے میں شاید سیوریج یا ووٹر لائن پڑ رہی تھی وہاں کئی سرکوں پر کھدائی ہو رہی تھی اور سیمنٹ کے بڑے بڑے پائپ ابھی تک باہر ہی پڑے تھے میں تیزی سے ایک پائپ میں کھسا اور اتمنان سے پیٹ گیا تھوڑی دیر بعد نصیب خان ہاپتہ کھاپتہ وہاں پہنچا میں پائپ میں مسید اندر کی طرف کھس گیا اب مجھے صرف اس کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں اس نے وہاں کام کرنے والے مزدوروں سے پوچھا اوہ بھائی کوئی چھوکرا تو نہیں آیا وہ خنزیر کا بچہ ہمارا میڈم کا پرس لے کر بھاگا ہے اس نے ہاپتے ہوئے کہا ہاں ایک لڑکا آیا تو تھا کسی مزدور نے جواب دیا لیکن وہ تو سیدھا نکل گیا تھا اب تک تو وہ نجانے کہاں پہنچا ہوگا دیاور بھاگتا وہ ایک طرف چلا گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیدر پہ مجھ پر کیسی افتاد پڑھ رہی ہے دیلاور سے تو دشمنی تھی ہی اب یہ میڈم نجانے کہاں سے وارد ہو گئی تھی میں کافی دیر تک کسی پائپ میں بیٹھا رہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم مجھے کیا کرنا چاہیے میری جیم میں تو ایک پیسہ بھی نہیں تھا میرے پیسے اور کھڑی تو پہلے ہی تھانے میں چھین لئے گئے تھے فیضو نے جو سوکا نوٹ دیا تھا پومے نے قلاموں سے ان کو کھانا لانے کے لیے دیا تھا لیکن اس کی واپسی کی نوبتی نہیں آئی تھی کہ میٹم نازل ہو گئی تھی اب آہستہ آہستہ اندھیرہ پھیلتا جا رہا تھا وہاں کام کرنے والے مسدور بھی وہاں سے رخصت ہو چکے تھے میں پائپ سے پاہ نکلا اور کھلی فضا میں دو چار گہرے گہرے سانس لیے وہاں سے کچھ فاصلے پر مجھے مسجد نظر آئی میں مسجد کی طرح پڑ گیا پہلے تو میں نے مسجد کے مٹکوں سے پانی کے دو گلاس پیئے پھر وہیں بیٹھ کر موں دھونے لگا موں ہاتھ دھونے اور پانی پینے سے خاصی تازگی کا احساس ہوا لیکن خالی پیٹ میں اب مروڑ سے اٹھنے لگے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم میں کیا کروں ایک دفعہ تو میرا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حیدرباد نکل جاؤں لیکن پھر خیال آئے کہ حیدرباد جانے کے لیے بھی تو کرایت چاہیے پھر بھائی کو ان نامہ سائد حالات میں چھوڑ کر جانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میرے فرار کے بعد میڈم کے آدمی ضرور میرے گھر پہنچے ہوں گے دلاور تو یہ سوچ کر وہاں نہیں گیا ہوگا کہ تھانے سے مجھے میڈم لے گئی ہے کراچی میں تو میرا کچھ دوست بھی نہیں تھا جسے میں کچھ پیسے ادھار ہی لے لیتا لے دے کر اپنے پڑوسی دکاندار مجیب بھائی سے کچھ بے تکلپ ہی تھی لیکن ایک تو مجھے ان کا گھر نہیں معلوم تھا پھر میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے وہ پیچارے کسی مسئبت میں پڑھیں میں پیدل ہی ایک طرف چلا جا رہا تھا اب بنگلوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور کمرشل ایریا شروع ہو گیا تھا وہ خاصی بڑی مارکٹ تھی سامنے ہی ایک ہوتل تھا جہاں سے اشتہانگیز کھانوں کی مہک آ رہی تھی تندور سے نکلتی ہوئی تازہ روٹی نے میری بھوک مزید چمکا دی میں بے اختیار ہی اس موٹے آدمی کے پاس پہنچ گیا جو کاؤنٹر پر بیٹھا تھا اور وقفے وقفے سے گھنٹی بجا رہا تھا گھنٹی کی آواز سن کر ہوتل کا بیرہ کاؤنٹر کی طرف دیکھتا تھا پھر وہیں سے وہ چیختا تھا پانچ روپے پچاس پیسے جب گاہک ادائیگی کر کے کاؤنٹر سے ہٹتا تو میں موٹے شک کے پاپ پہنچ گیا وہ گھنٹی بجانے ہی والا تھا کہ میں نے جلدی سے کہا میں نے کچھ کھایا نہیں ہے مجھے کوئی کام چاہیے ابھی کوئی کام نہیں ہے اس نے بے اتنائی سے کہا اور آنے والے کہا کی طرف متوجہ ہو گیا بھوک کے مارے میرے پیٹ میں بل پڑھ رہے تھے میں مایوس ہو کر پلٹا اور باہر کی طرف جاہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیا میں چونک کر پلٹا تو غلام حسین کو دیکھ کر حیران دے گیا میرے دل میں پہلا خیال تو یہی آیا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں ونہ غلام حسین مجھے پکڑ کر دوبارہ تھانے لے جائے گا غلام حسین شاید میرے چہرے سے میری کیفیت بھاگ گیا اور بولا درے مت میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا ویسے بھی اس وقت میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں وہ اس وقت سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا میں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا غلام حسین میرے فرار کے بعد میڈم نے تو بہت ہنگامہ کیا ہوگا ایسا ویسا ہنگامہ غلام حسین نے کہا وہ بپری ہوئی تھانے پہنچی اور بولی کہ وہ اللو کا پتھا میری گاڑی سے اتر کر بھاگ گیا اسے کسی بھی قیمت پر تلاش کرو پھر حشمت خان نے کیا کیا میں نے پوچھا ارے صاحب وہ تو عجیب مصیبت میں پھنس گیا آپ کی نہ کوئی ایف آئیہ درست تھی نہ ہمارے روز نامچے میں کوئی ریکارڈ تھا حشمت خان تو آپ کے بھائی اور وکیل سے جھوٹ بول چکا تھا کہ میں نے جمعے کو گرفتہ نہیں کیا اب اگر وہ آپ کے گھر جاتا تو کس مو سے جاتا پھر وہ چونک کر بولا ارے مجھے بات و باتوں میں خیال ہی نہیں رہا کہ آپ نے تو سب سے کچھ نہیں کھایا ہوگا آپ کے دیا ہوئے سور پہ میرے پاس موجود ہیں میں اس وقت کھانا لینے چاہی رہا تھا کہ میڈم آپ کو وہاں سے لے گئی پہلے آپ کچھ کھا پی لیں میں یہاں کھانا کھانے ہی آیا تھا لیکن یہاں آ کر خیال آیا کہ میری جمعے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ کا کھانا پارسل کرا لیتا ہوں یہاں آپ کا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے آپ میرے گھر چلیں وہاں آرام سے کھانا کھائیے گا اس نے میرے لئے مغز نہاری اور روٹیاں خرید دیں اور مجھے لے کر ایک طرف چل دیا وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک اچھی آبادی تھی خلاہ حسین مجھے اسی آبادی کہ وہ سیدھا سے گھر میں لے گیا وہاں شاید وہ اکیلا ہی رہتا تھا کیونکہ گھر کے دروازے پر تالہ پڑا تھا اس نے تالہ کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا اندر چھوٹا سا ایک سہن تھا ایک طرف بیت الخلا غسل خانہ اور بورچی خانہ تھا اور سامنے کے رخ پر ایک کمرہ تھا کمرے میں صرف ایک پلنگ دو پرانی سی کرسیاں اور چھوٹی سی ایک میز تھی دیوار پر ہنگر میز کی برتی ٹنگی ہوئی تھی اس نے پلنگ پر بستر پچھایا اور مجھ سے بولا آپ بیٹھیں میں آپ کے لئے کھانا لے کر آتا ہوں مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ ایک پولیس والے کا گھر بھی ایسا ہو سکتا ہے میں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اس دوران میں غلام حسین چائے بنا لیا چائے پی کر تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو غلام حسین تم یہاں اس کچھی آبادی میں رہتے ہو کیا کروں صاحب سرکاری کارٹر کم ہیں اور رہنے والے زیادہ ہیں میری طرح بہت سے لوگ قرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں لیکن میں اپنی معمولی تنخواہ میں سے مکان کا قرائے نہیں نکال سکتا لیکن دوسرے لوگ بھی تو آخر میں رشوت کی ایک پائی کو بھی حرام سمجھتا ہوں اسی وجہ سے میرے افسرانے بالا اور ساتھی مجھ سے ناخوش ہیں ہاتھ تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ پھر حشمت خان نے کیا کیا غلام سے نچانک سنجیدہ ہو گیا میں نے اس وقت جان بوجھ کر آپ کو نہیں بتایا تھا تاکہ آپ سکون سے کھانا کھا لیں ایسی کیا بات ہے میں نے مسترف ہو کر پوچھا حشمت خان شیطانی زہن کا مالک ہے اس نے فوراں دلاور کو بلایا اسے ساری بات بتائی اور پھر بولا کہ اب آپ جمعی کے خلاف رپورٹ درچ کرائیں کہ اس نے آپ کے آدمی کو بے دردی سے مارا ہے اور موقع بارداز سے فرار ہو گیا ہے دلاور نے اس وقت رپورٹ لکھا دی کہ جمعی نے میرے آدمی کو اتنی بے دردی سے مارا ہے کہ وہ آئی سی کیوں میں ہے اس کا قصود صرف یہ تھا کہ اس نے جمعی سے اپنی ڈی ہوئی رقم کا تقاضی کیا تھا رپورٹ درچ کرانے کی پاتھ حشمت خان سیدھا آپ کے گھر پہنچا اور آپ کے بھائی سے کہا کہ تم جمعی کو تھانے میں تلاش کر رہے تھے نا اس نے دلاور کے ایک آدمی کو بہت بری طرح مارا ہے اور فرار ہو گیا ہے پھر میں نے تشویش سے پوچھا پھر حشمت خان نے آپ کے بھائی کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ جب تک جمعی ہمیں نہیں مل جاتا تم ہمارے مہمان رہو گے میں مسترف ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اس نے بھائی کو گرفتار کر لیا میں نے بے شرزدہ لہجے میں پوچھا مجھے ابھی اور اسی وقت تھانے جانا ہوگا بھائی تو بچارے سیدھے سادھے معصوم سے آدمی ہیں میں ان کی ذلت پرداشت نہیں کر سکتا پاگر مت بنی جمعی صاحب علام حسین نے کہا آپ اگر ایک بار ان کی شکندے میں فس گئے تو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ہاتھ پر خاترے بیٹھا رہوں اور میرا بھائی پولیس کے تشدد کا نشانہ بنتا رہے میں نے کہا آپ کے پاس گھر کا ٹیلی فون نمبر ہے ہمارے گھر میں ٹیلی فون نہیں ہے میں نے کمرے میں ٹیل دے ہوئے کہا مارکٹ کے کسی اور آدمی کا ٹیلی فون نمبر تو ہوگا علام حسین نے پوچھا مجھے یاد آیا کہ مجیب صاحب کے گھر میں ٹیلی فون تھا ان کا نمبر بھی مجھے یاد تھا لیکن وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے میں نے علام حسین سے کہا میرے پاس مارکٹ کے ایک دکاندار کا نمبر تو ہے لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے کمی سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں علم ہو جائے گا کہ وہ آپ کہاں ہیں علام حسین کی بات سے مجھے اتفاق نہیں تھا مجیب بھائی سے زیادہ سے زیادہ یہی معلوم ہو سکتا تھا کہ بھائی اس وقت کہاں ہیں اور وہ مجھے معلوم ہو چکا تھا یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک پی سی او ہے آپ وہاں سے ٹیلی فون تو کریں علام حسین کی اس راہ پر میں ٹیلی فون کرنے پر آمدہ ہو گیا اس وقت رات کے دس بجرے تھے کراچی میں ان دنوں بھی لوگ راتوں کو دیر تک جاگتے تھے لیکن مجیب بھائی جیسے لوگ جلدی سونے کے آدھی تھے پی سی اوپر پہنچ کر میں نے مجیب بھائی کا نمبر ملایا دوسری طرف گھنٹی پچتی رہی لیکن کوئی جواب نہیں آیا میں ریسیور رکھ کر کریڈل پر رکھنے ہی والا تھا کہ مجھے مجیب بھائی کی قنودہ سی آواز سنائی دی ہیلو وہ یقیناً سو چکے تھے مجیب بھائی میں جمی بول رہا ہوں جمی انہوں نے حیرہ سے کہا تھا کہ بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ہاں انہیں پولیس لے گئی تھی لیکن ماجید صاحب اور مارکٹ کمیٹی کے دوسرے لوگ فوراں تھانے پہنچ گئے مارکٹ کمیٹی نے کرانچی کے ایک بہت معروف وقیل سے رابطہ کیا تھا وقیل انتہائی بارسوخ ہے اسے دیکھتے ہی حشمت خان کے تیور پدل گئے اس نے حشمت خان سے کہا کہ تم نے میسٹر عزیشان کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے اب یہ مت کہہ دینا عزیشان کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لیا تھا جس پر وقیل نے عمر پسند شہری کو حب سے بے جامعے رکھنے کے جرم کا بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں تمہارے خلاف مختلف دفعات استعمال کر سکتا ہوں بہرحال اس نے عزیشان کو چھوڑ دیا اب بھائی کہاں ہیں میں نے پوچھا وہ اس وقت گھر میں ہوں گے لیکن تم ابھی گھر کا رخمت کرنا ممکن ہے کہ پولیس یا دلاور کے لوگ وہ تمہارے گھر کے عدد منڈا رہے ہیں پھر وہ سرد لہجے میں بولے تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کا بزنس تو متاثر ہوا ہی تھا مگر پوری مارکٹ بھی ڈسٹرپ ہو گئی ہے مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا میں کوشش کروں گا کہ پہلی فرصت میں حیدرباد چلا جاؤں آپ بھائی کو بتا دیجے گا کہ میں خیریت سے ہوں ابھی تم حیدرباد جانے کا خیال دل سے نکال دو مجھے بھائی نے کہا پولیس تمہیں وہاں بھی تلاش کر رہی ہے کارانچی بہت بڑا شہر ہے تم کارانچی ہی میں رہو لیکن کسی نہ کسی طرح موقع نکال کر زیشان سے مل ضرور لو ان سے زیادہ تمہاری بھائی اور بھتیجہ فرحان پریشان ہیں میں کوشش کروں گا میں نے کہا میں نے آپ کو اتنی رات گئے زحمت دی اس کے لئے معذرت میری فکر مت کرو بس تم اپنا خیال لکھنا یہ کہہ کر انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا میں بھی قرآن حسین کے ساتھ واپس اس کے بو سیدھا سے مکان میں آ گیا مجھے آج کی رات یہیں گزار نہیں تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خالات مجھے کس سمت لے جا رہے ہیں میں غیر سمیدار اور لعب والی ضرور تھا لیکن مجرموں اور جرم سے مجھے شدید نفرت تھی میں متوسطقے کا ایک سیدھا سادھا سا نوجوان تھا اور میرے ایماندار باپ نے مجھے ہمیشہ سچائی دیانتداری اور فرش شناسی کا درست دیا تھا اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو ایک اپ چائے اور پنا لوں غلام حسین کی آواز نے مجھے چونکا دیا نیند تو مجھے نہیں آ رہی لیکن اب تم چائے کے لئے کہاں زحمت کرو گے ارے زحمت کیسی غلام حسین نے کہا مٹی کے تیل کا چورا جلانا کونسا مشکل ہے وہ چائے لے کر آیا تو میں نے یوں ہی گفتگو برائے گفتگو کی بھائی غلام حسین تم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور لالٹین کی سر پروشنی میں مجھے اس کا چہرہ مرچھایا ہوا سا لگا پھر وہ آہستہ سے بولا جمی صاحب میری بیوی بھی تھی اور ایک بیٹی بھی میں ان دنوں اس غلیظ آبادی میں نہیں رہتا تھا بلکہ شہر کی ایک صاف ستری آبادی میں رہتا تھا بلکہ شہر کی ایک صاف ستری آبادی میں رہتا تھا ان دنوں میرے نزدیک حرام و حلال میں کوئی فرق نہیں تھا میرے شوت لینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے بلکہ تین سال پہلے کی بات ہے میری بیٹی مریم ان دنوں پانچویں گلاس میں پڑھ رہی تھی بہت زہین اور خونہار بچی تھی اس نے حسن تو اپنی ماں سے لیا ہی تھا لیکن زہانت اللہ کی طرف سے تھی کیونکہ نہ میں اتنا زہین ہوں نہ اس کی ماں تھی ایک دن میں ڈیوٹی کے بعد کھل لوٹا تو مریم بخار میں تپ رہی تھی میں فوراں اسے قریبی کلینک میں لے گیا ڈاکٹر صاحب نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ دوائیں لگتی لیکن دوسرے دن تک اس کی حالت مزید غیر ہو گئی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسے پوری طور پر کسی بڑے اسپتال لے جاؤ شاید اسے پائرل فیور ہوا ہے ان کی بات سنکا میرے تو ہاتھ پاں پھول گئے میری بیوی ریشمہ سیدھی سادھی خریلو عورت تھی وہ سمجھیں نہ سکی کہ مریم کو بیماری کیا ہے ہم لوگ اسے پوری طور پر جناس پتال لے گئے مگر مریم کی آیت روز پر روز بگردی ہی چلی گئی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتی تھی مجھے آج بھی اپنی بیٹی کا وہ خسرہ ززہ چہرہ جیاد ہے تیسرے دن اس نے دم توڑ دیا اتنا گہرہ زخم لگنے کے بعد مجھے صدر جانا چاہیے تھا لیکن میں نے اپنی روش نہ بدلی اور اسی طرح خلق کے خدا کو تنگ کرتا رہا لوٹ خسوٹ کرتا رہا ایک روز میری بیوی ریشمہ کسی کام سے باہر نکلی تو ایک بتماش نے اس کا راستہ روک لیا اور اس سے بےہودہ باتیں کرنے لگا ریشمہ شادی کے دس سال بعد بھی اتنی ہی حسین تھی جتنی شادی کے وقت تھی اس کے شور مچانے پر وہاں لوگ اکھٹا ہو گئے یوں ان بتماشوں سے اس کی جان چھوٹی یہ بار کیا اس نے مجھے بتایا تو میری آنکھ ہمیں خون اتر آیا میں اسی وقت باہر نکل گیا اور میلے کے ایک تو لڑکوں سے پوچھ گچ کی ان لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی کو راستہ روکنے والے دلاور کے آدمی تھے میں نے دلاور کا نام سن رکھا تھا ایک دن میں ریشما کے ساتھ بدا سے واپس آ رہا تھا کہ ریشما نے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس لڑکے نے اس دن میرا راستہ روکا تھا وہ لڑکا تو نہیں تھا اٹھائیس تیس سال کا آدمی تھا چہرے پر خواست تپک رہی تھی میں اس وقت وردی میں تھا میری آنکھوں میں خون اتر آیا میں نے رکشہ رکوایا اور ریشما سے کہا کہ تم گھر جاؤ میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں وہ مجھے منع ہی کرتی رہی لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اس سے روانہ کر کے میں اس بدماش کی طرف متوجہ ہوا میں نے چیک کر کہا اوے ادھر آؤ کیا باتیں وہ رونت سے بولا اور تمیز سے بات کرو تمیز کے بچے میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اس کے چہرے پر زنات عزاد تھپڑ رسید کر دیا بدماشی کرتا ہے تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں ہاں تو لارڈ صاحب کا سالہ ہے میں نے اس کے ایک تپڑ مزید رسید کیا تھانے چل تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں تو اپنی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تجھے بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا میں نے اسے گدن سے پکڑا اور اسے دھکا دے کر آگے پڑھایا اسی وقت پولیس کی ایک موبائل پین آگئی کیا بات ہے غلام حسین یہ کھلے آم بدماشی کر رہا ہے اور مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے میں نے کہا اسے موبائل میں ڈالو موبائل پین میں سواد دوسرے پولیس والوں نے اسے دھکیل کر موبائل میں پھیک دیا تم سب لوگ شاید اپنی نوکریوں سے بیزار ہو گئے ہو وہ چکر بولا اس پر میرے ایک ساتھی نے اس کی کمر پر زورتہ ٹھوکر لگائی بھاری بھوٹ کی ضرب سے اس کا چہرہ مس ہو گیا پولیس اسٹیشن پہنچ کر میں اسے سیدھا لوک اپ میں لے گیا اور اس پر لاتوں اور خونسوں سے پل پڑا تو بہت بڑا بدماش ہے تو کھلے ہم عورتوں کا راستہ رکے گا میں نے یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے اور جسم پر تھپڑوں لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی چند منٹ میں اس کا چہرہ پکڑ گیا چہرے کی جل پھٹ گئی کئی جگہ سے ہونٹ پھٹ گئے اور اس کا چہرہ خون میں تر ہو گیا مجھے اگر سپائی کرمداد روک نہ لیتا تو شاید وہ اس دن میرے ہاتھوں مارا جاتا وہاں سے باہر نکل کر میں نے ہیڈ مہرر سے کہا اس بدماش کے خلاف پرچہ کٹیں کسی نے اس کے خلاف درخواست دی ہے ہیڈ مہرر نے پوچھا اس نے سرعام میری بیوی کا راستہ روکا اسے بہت دا قسم کی باتیں کی کیا اس کا یہ قصور کم ہے ہیڈ مہرر نے کرمداد سے کہا یہاں لے آؤ کرمداد اسے لے کر آیا تو ہیڈ مہرر اس کی حالت دے کر چونک اٹھا اس کا مو سوجا ہوا تھا ایک آنک کے نیچے نیل کا گہرا نشان تھا گا سے پھٹ گئی تھی نام کیا ہے تیرا ہیڈ مہرر نے پوریس والوں کے روایتی انداز میں پوچھا شیر محمد اس نے جواب دیا اور شیرو والد عبدالخانی کام کیا کرتا ہے اس نے پوچھا کچھ بھی نہیں کرتا شیرو نے ٹھٹائی سے جواب دیا اس کا صرف یہی کام ہے عورتوں کو چھیڑنا گونڑا کرتی کرنا اور اچک کا پن میں نے کہا مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے شیرو نے کہا میں استاد دلاور کا آدمی ہوں استاد دلاور ہیڈ مہرر چوک اٹھا کیا دلاور کے آدمی کوئی کام نہیں کرتے ہیڈ مہرر نے چیت کر کہا بند کر دو اسے کرم داد اسے لے گیا ہیڈ مہرر نے مجھ سے کہا غلام حسین حوالاتیوں کو دیکھ پھال کر مارا کرو تم نے تو اسے اس بری طرح مارا ہے کہ وہ الٹا پولیس کے خلاف کیس بنا دے گا میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں جانتا تھا کہ تھانے میں حوالاتیوں کے ساتھ اس سے بھی بتر سلوک ہوتا ہے لیکن وہ پولیس کے خلاف کیس کرنے کی حمد نہیں کرتے اسی وقت ایسے چو عارف صاحب آ گئے عارف علی ان دبنگ پولیس آفیسز میں سے تھے جو اصولوں کی خاطر اپنے سینئر سے بھی ٹکرا جاتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اب تک ان کا پروموشن رکا ہوا تھا انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ شیرو نے میری بیوی کو چھیڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس بتماش کے خلاف ابھی پرچہ کٹو جب پولیس والوں ہی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی تو وہ عمام کی کیا حفاظت کریں گے انہوں نے شیرو کو اپنے کملے میں بلایا اور کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے علاقے میں بتماشی کرنے کی کیا تم نے میرا نام نہیں سنا تم نے غلام حسین کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس کا راستہ روکا تھا مجھے ایک ٹیلی فون کرنے دیں پھر میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا عارف صاحب نے اس کے موہ پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ چکرا کر گر گیا عارف صاحب دراز قد اور کسرتی جسم کے مالک تھے اور ان کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ پٹنے والے کہتے تھے کہ آپ ہمیں ڈنڈے سے مار لیں اپنے ہاتھ سے نہ ماریں جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دے عارف صاحب گرچ کر بولے میں نہیں جانتا کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے شیرو نے کہا تو انہیں دو دن پہلے اپنے بتماش دوستوں کے ساتھ میری بیوی کا راستہ روکا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی مجھے کچھ جات نہیں آ رہا ہے شیرو نے کہا ہیر مہدر اس کے خلاف بتماشی اور کنڈا گردی کے تحت پرچہ کار چکا تھا اسی وقت ایک کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوا اور شیرو کو دیکھ کر چونک اٹھا کرمداد اسے لے کر دوبارہ حوالات کی طرف جا رہا تھا اس کے جانے کے بعد اس کانسٹیبل نے کہا سر یہ شیرو دلاور کا خاص آدمی ہے دلاور کا آدمی ہے عارف صاحب نے نفرہ سے کہا اسے بلواؤ اسی بہانے آج اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی میں نے بھی اب تک اسے دیکھا نہیں ہے میں بھی تو دیکھوں کہ یہ دلاور کیا چیز ہے پھر انہوں نے کرمداد سے کہا دلاور کو یہاں بلاؤ تھوڑی دیر بعد دلاور اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ گیا اسے دیکھ کر گیٹ پر کھڑے ہوئے سنتری نے گیٹ کھول دیا اور وہ گاڑی تھانے کے اندر لے آیا عارف صاحب برامدہ ہی میں کھڑے تھے انہوں نے چیک کر کہا رحیم بخش یہ گاڑی اندر کیسے آئی ہے رحیم بخش وہ سنتری تھا جو گیٹ پر کھڑا تھا رحیم بخش دولہ ہوا آیا اور بولا سر یہ دلاور صاحب ہیں آزم صاحب نے تو انہیں گاڑی اندر لانے کی اجازت دے رکھی تھی آزم اس ایسے چو کا نام تھا جو عارف صاحب سے پہلے تھانے کا انچار تھا لیکن میں نے تو اجازت نہیں دی ہے عارف صاحب نے ترق لہجے میں کہا اے مسٹر اپنے گاڑی باہر پارک کرو یہ پولیس اسٹیشن ہے کوئی پارکنگ لوٹ نہیں ہے نکلو باہر اسپیکٹر صاحب میں دلاور ہوں اور تم دلاور ہو یا زور آور عارف صاحب نے اس کی بات کٹ دی گاڑی باہر نکالو دلاور نے ریورس گیر لگایا اور اتنی تیز رفتاری سے گاڑی ریورس کی کہ اگر رحیم بخش اچھل کر پیچھے نہ ہٹ جاتا تو گاڑی سے ٹکرا جاتا دلاور گاڑی کھڑی کر کے یوں اندر داخل ہوا جیسے ابھی عرفان صاحب کو گریوان پکڑ کر انہیں دوچہ تھپڑ لگا دیکھا عارف صاحب برامدے کی سیڑھییں اتر کے نیچے آگئے تھے انہوں نے پوچھا ہاں اب بتاؤ کیسے آئے ہو تم لوگوں نے میرے ایک آدمی کو اٹھا لیا ہے دلاور نے یوں کہا جیسے اس کے آدمی کو گریفتار کر کے پولیس نے کوئی سنگین چرم کیا ہے تم کس آدمی کی بات کر رہے ہو عارف صاحب نے خصہ ظاہر کیے بغیر کہا ہم نے تو آج چار آدمی گریفتار کی ہیں شیرو دلاور نے کہا اس کا نام شیرو ہے اچھا وہ تمہارا آدمی ہے عارف صاحب نے تجاہل سے کام لیا ہاں اسے گریفتار تو کیا ہے کس جرم ہے دلاور نے یوں پوچھا جیسے وہ عارف صاحب کا افسر عالی ہو اس پر تو کئی مقدمات ہیں تمہیں اگر ایف آئی آر کی کپی چاہیے تو کل کوٹ سے مل جائے گی ایف آئی آر کوٹ دلاور نے بپر کر کہا تو نے اس کے خلاف پرجہ کٹ دیا عارف صاحب بہت پر سکون انداز میں آگے پڑے اور اچانک دلاور کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی آواز تھانے کے باہر تک گئی ہوگی دلاور لڑکڑا کر رہ گیا اس کے گار پر عارف صاحب کی انگلیوں کے نشان سب تو گئے تھے اور ہونٹوں سے خون پہنے لگا تھا انہوں نے آگے بڑھ کر دلاور کا گریبان پکڑا اور ایک اور زوردار تھپڑ رسید کر کے بولے آئندہ بات کرتے ہوئے اپنی آواز نیچی رکھنا اور بات بھی تہذیب کے دائرے میں کرنا ونہا ابھی تجھے بھی اندھر کر دوں گا میں ابھی تیرے خلاف بیس پچیس مقدمات بنا سکتا ہوں تم شاید مجھے جانتے نہیں ہو دلاور نے اپنی کمیز کی آستین سے ہونٹوں سے بہنے والا خون صاف کرتے ہوئے کہا تو پھر اسی لحظے میں بات کر رہا ہے اب تو نے اس قسم کا ایک لفظ بھی کہا تو تجھے بھی بند کر دوں گا میں ابھی آتا ہوں دلاور نے بپر کر کہا اور پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا عارف صاحب اپنے آفیس میں جا کر بیٹھ گئے فوراں ہی ٹی آئی جی صاحب کا ٹیلپون آ گیا کہ شیرو کو چھوڑ دو عارف صاحب نے کہا کہ شیرو کا پرچہ کٹ چکا ہے اب اسے کوٹ ہی چھوڑ سکتی ہے وہ تھوڑی دیر تک ٹی آئی جی سے بحث کرتے رہے پھر بولے کہ اگر آپ اپنی سمیداری پر اسے چھوڑ رہے ہیں تو یہاں کا تحریری طور پر مجھے حکم دے دیں میں اسے ابھی چھوڑ دوں گا یہ کہہ کر انہوں نے ریسیور پٹک دیا شیرو کو چھے مہینے کی سزا ہو گئی لیکن دلاور عارف صاحب کے ساتھ میرا دشمن بھی ہو گیا شیرو جیل سے دہاو کر آیا تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ بدماشی شروع کر دی عارف صاحب کا ٹرانسفر ہو چکا تھا اور حشمت خان ان کی جگہ آ گیا تھا ایک دن میں گھر پہنچا تو میرے گھر کے باہر لوگوں کا ہی جون تھا میرا دل پوری طرح تھڑکنے لگا مجھے دیکھ کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے محلے کے ایک بزرگ نے بتایا کہ تمہاری بیوی کو کچھ بدماش اٹھا کر لے گئے ہیں انہوں نے دستک دے کا دروازہ کھلویا اور تمہاری بیوی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور فرار ہو گئے میرے رپورٹ لکھا نے تھانے کی طرف دوڑا تو حشمت خان نے کہا کہ تمہاری بیوی خود ہی کہیں چلی گئی ہوگی محلے والوں کا کیا ہے وہ تو ذرا سی بات کا بتنگل بنا دیتے ہیں کچھ دیر انتظار کرو ممکن ہے کہ وہ اس دوران میں خودی واپس آ جائے میرے دل میں حشمت خان اور دلاور کے خلاف نفرت کی شدید لہر اٹھی مجھے شبہ نہیں بلکہ یقین تھا کہ میری بیوی کے اقوام میں دلاور کا ہاتھے اور حشمت خان دلاور کا ذر خرید تھا عارف صاحب تو اس کے دباؤں میں نہیں آئے تھے لیکن حشمت خان اس کے ہاتھوں بک گیا تھا شام کو میری بیوی واپس آ گئی لیکن اس حال میں کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جسم اور چہرے پر خراشوں کے نشان تھے اور وہ پھٹی پھٹی ویڈان آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے تفصیل نہ بتائی بس اتنا کہا کہ میں اب آپ کے قابل نہیں رہی دلاور نے مجھے بے آبرو کر دیا اس کے ساتھ اس کے تین ساتھی بھی تھے ان میں شیرو بھی تھا ان سب نے مل کر میری عزت کی تھچیاں پکھیر دیں یہ سنکا میرا خون کھوننے لگا میرا دل چاہا کہ ایسا کرنے والوں کو زندہ تفن کر دوں میں نے اپنی بیوی کو آرام کرنے کا مشورہ دیا اور گھر سے نکل پڑا میرا ارادہ دلاور کے خلاف رپورٹ درچ کرانے کا تھا میں گھر سے نکل کر کچھ فاصلے پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے اپنے گھر سے چیخ اپکار کی آوازیں سنائی تھی میں دیوان آفار واپس بھاگا میرے گھر کے کچن سے دھوان اٹھا تھا اس کا دروازہ اندر سے پن تھا اور ریشما کی چیخیں میرے دل کو چیرے ڈال رہی تھیں میں نے محلواروں کی مدد سے دروازہ توڑا تو مجھے ریشما نظر آئی اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی آگ بجھانے سے پہلے ہی وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی پھر میں نے بھی وہ علاقہ چھوڑ دیا اور یہاں اس بستی میں آ گیا اپنی داستان سناتے ہوئے غلام حسین کی دونوں آنکھوں سے آسو رہا تھے میں نے اسی لیے تمہارا ساتھ دیا کہ تم نے دلاور جیسے بتماش کو للکارا تھا اب صبح ہونے میں زیادہ دن نہیں تھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں صبح خص ضرور چھاؤں گا صبح کا اجالہ نمتار ہوا تمہیں جانے کے لیے تیار ہو گیا غلام حسین نے سوکا وہی نوٹ میرے حوالے کر دیا جو میں نے اسے تھانے میں دیا تھا اور بولا رکھ لو تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی میں وہاں سے پیدل منڈوٹ تک آیا پھر مجھے ایک بس مل گئی جو سب سے منڈی چاہ رہی تھی میں دو تین بسیں بدل کر گھر پہنچا بھائی اللہ صبح اٹھنے کے آدھی تھے وہ دکان پر جانے کی تیاری کر رہے تھے مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور پیختیار مجھے کلے لگا دیا ان کے آنکھوں سے آسو بہنے لگے میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بھائی مجھے معاف کر دیں یہ سب مصیبتیں میری وجہ سے نازل ہوئی ہیں بے وقوف ہے تو بھائی نے کہا یہ تو حالات کا جبر ہے جمی پھر انسان کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے پھر وہ چونک کر بولے لیکن تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا دلاور کے آدمی یہاں آس پاس ہی منڈلاتے رہتے ہیں اب تو تُو نے اس میڈم کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے تُو ایسا کر کہ ابھی حیدرباد چلا جا نہیں بھائیہ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا میں آپ کو اس مصیبت میں چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گا پاگلپن کی باتیں مت کرو جمی بھابی کی آواز آئی وہ نہ جانے کب وہاں آگئی تھی وہ لوگ تمہاری جان کے دشمن ہو رہے ہیں تمہارے بھائی کے ساتھ پوری مارکٹ کمیٹی ہے تم ابھی حیدرباد چلے جاؤ مارکٹ کمیٹی بھی دلاور اور اس کے گھنڈوں کے سامنے بیوست بھابی میں نے کہا بس میں یہاں سے نہیں جاؤں گا آپ مجھے گھر سے نکال پی دیں گی تمہیں کراچی نہیں چھوڑوں گا میں نے فیصلہ کن اور اٹل لہجے میں کہا پھر موضوع بدلنے کو کہا ارے آپ تک چھوٹو نہیں اٹھا کیا وہ آج اسکول نہیں جائے گا تم کیا زمان و مکہ کی کیسے بھی آزاد ہو گئے ہو بھائی کے چہرے پر پہلی دفعہ مسکرات آئی تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آج اتوار ہیں غلط پیانی سے کام کیوں لے رہے ہیں بھابی نے کہا آج اتوار ضرور ہے لیکن میں نے فران کو اسکول جانے سے روک دیا ہے ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو کیا ان کے خوف سے آپ فران کو اسکول نہیں جانے دیں گی فران خود بھی بہت سیما ہوا ہے بھابی نے کہا میں تو یہ علاقہ ہی چھوڑنے کو کہہ رہی ہوں میں بھی دکان بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی نے کہا چلتی ہوئی دکان ہے ایک دو کا حق ملے بھی ہیں ماجی صاحب خود بھی اس دکان میں انٹیسٹڈ ہیں وہ قیمت بھی نسبتا زیادہ دے رہے ہیں دو چار دن میں سودا ہو جائے گا بھائی آپ اتنی محنس سے جمعیا ہوا کاروبار کیوں ختم کر دیں گے میں نے اب سردگی سے کہا آدمی کے پاس صلاحیت ہو کاروباری سوج بوجھ ہو تو ایسے ہساروں مواقع ملتے ہیں اس کے لیے انسان کا زندہ رہنا شرط ہے اسی وقت فران اٹھ کر باہر آ گیا اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا چاچو آپ کہاں چلے گئے تھے میں تمہارے دادہ کے پاس حیدرباد گیا تھا میں نے کہا جاؤ پہلے ہاتھ مو دھو کر اچھے بچے بن جاؤ پھر ہم سب ناشتہ کریں گے آپ کو یاد دینے چاچو آج ہی تو آ رہے ہیں آج ہم لوگ ناشتے میں حلوہ پوری کھاتے ہیں ہاں ہاں حلوہ پوری ہی کھائیں گے میں نے ہسکت کہا فران موہا دھو کر اور کپڑے بدل کر آیا اور بولا چاچو چلیں حلوہ پوری لے کر آئیں چاچو کو مت لے کے جاؤ بھابی نے کہا تم ابو کے ساتھ چلے جاؤ نہیں فران نے کہا میں تو چاچو کے ساتھ ہی جاؤں گا اچھا چلو میرے ساتھ ہی چلو بھائی میں نے ہسکت کہا اور فران کو لے کر وہاں سے باہر نکل گیا گھر سے تھوڑے فاصلے پر چھوٹا سا ایک بزار تھا وہیں ایک دکان پر حلوہ پوری سمو سے کچوریاں اور جلیبیاں ملتی تھیں میں وہاں پہنچا تو وہاں چھ سات گاہک موجود تھے تقریباً دو منٹ بعد میرا نمبر آیا میں نے حلوہ پوری لی تو فران زید کرنے لگا کہ میں جلیبی بھی کھاؤں گا میں نے ایک پاک جلیبیاں بھی لے لیں میں سامان کا شاپر لے کر مڑا تو میری نظر شہباز خان پر پڑی یہ بھی دلاور کا ساتھی تھا اس نے کینا تو اس نظروں سے مجھے دیکھا اور چیک کر بولا پکڑو اسے اس دفعہ بچنے نہ پائے میں نے فران کو اپنے پیچھے کر لیا اور سامان کا شاپر دوبارہ کاؤںٹر پر رکھ دیا او بھائی دکاندہ نے کہا لڑنا ہے تو باہر جا کر لڑو خاموش رہو میں نے اسے جھڑک دیا اور فران سے کہا کہ تم کاؤںٹر کے پیچھے چلے جاؤ خان کے ساتھ اس کے تین ساتھی بھی تھے ان سب کے تیور خطرناک تھے کوئی اور ہوتا تو خان اب تک اسے دبو چکا ہوتا لیکن وہ مجھ سے بری طرح پٹ چکا تھا اس لئے نزدیک آتے ہوئے ڈر رہا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے چیک کر بولا میرا موں کیا دیکھ رہا ہو پکڑو اسے اور استاد کے پاس لے کے چلو اس کے کہنے پر اس کے دو ساتھی آگے بڑھے میں بھی پوری طرح تیار تھا یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ اس وقت خائلی ہاتھ تھے ان میں سے ایک نے حمد کی اور مجھے پکڑنے کی کوشش کی میں نے وہی سے لات چلائی جو اس کے پیٹ میں لگی وہ لات کھا کر دو چار قدم پیچھے کی طرف لڑکھڑایا اور رکو کی حالت میں چھک گیا میں نے کسی چیز کی تلاش میں نظر دوڑائی تو مجھے پوریاں نکالنے کا بڑا چمچ نظر آیا میں نے اچانک وہی اٹھا لیا اور دوسرا آدمی کے سر پر اس چمچے سے پار کیا اس چمچے میں ابھی گرم تیل کے کترے تھے اس سے نہ صرف اس کا چہرہ جلا بلکہ سر پر اچھی خاصی چوٹ لگی تیسرا آدمی گھبرا کر مزید پیچھے ہٹ گیا خان نے اچانک جیب سے چاکو نکالا لیکن اس کے کھولنے سے پہلے ہی میں نے اس کے چاکو والے ہاتھ پر وہ چمچ دے مارا ضرب سے اس کا چاکو ہاتھ سے نکل کر دور جا گیا میں نے دوسرا وار اس کے سر پر کیا پھر پیدر پہ میں نے اس کے چہرے جسم اور ہاتھوں پر کئی زوردار بار کر دیئے اس کے ساتھیوں نے آگے پڑھنے کی کوشش کی لیکن ایک ایک چمچ تھا کر وہ پھر پسپا ہو گئے خان نے ہوتل کے باہر پڑھی ہوئی ایک کرسی اٹھا لی اور اس کی پشت پکڑ کر اسے زمین پر مارکت توڑ دیا کرسی توڑنے کے بعد ٹوٹا ہوا ایک پائے اس نے اٹھا لیا اور خضب ناک انداز میں میری طرف بڑھا ٹوٹی ہوئی کرسی کے دوسرے پائے اس کے دو ساتھیوں نے اٹھا لیے اس کے ساتھیوں میں سے ایک اچانک میری طرف آنے کے بجائے کاؤنٹر کی طرف بڑھا جہاں فرحان سیما ہوا کھڑا تھا وہ زور سے چیخا چاچو میں نے مل کر اس کی طرف دیکھا خان کا ایک آدمی کرسی کا پھایا فرحان کے سر پہی ماننے کے لیے بلند کر چکا تھا میں نے بجلی کسی تیزی سے لپک کر وہ پایا پکڑ دیا ورنہ فرحان کا سر پاش پاش ہو جاتا اچانک میرے دائیں شانے پر قیامت ٹوٹ پڑی میری توجہ فرحان کی طرف ہوئی تو خان کو موقع مل گیا اس نے کرسی کے پائے سے میرے سر پر پار کیا تھا لیکن میں شاید اس کی رین سے نکل گیا تھا اس لیے اس کا پار میرے کندھے پر پڑا پوریاں تلنے کا چمچ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا مجھے ایسا لگا جسے میرے دائیں ہاتھ ناکارا ہو گیا ہے میرے لڑ کھڑا کر دو تین قدم پیچھے ہٹ گیا میرے پیچھے ہٹنے سے خان مزید شہر ہو گیا اس نے دوبارہ ڈنڈا چلایا لیکن وہ میرے بجائے میز پر پڑا اور میز کے دو ٹکڑے ہو گئے میں نے اسے مزید موقع نہیں دیا اس کا ڈنڈے والا ہاتھ پکڑا اور اس کے چہرے پر اچھل کر ایک ٹکر ماری ٹکر کی ضرب سے وہ پوری طرح چھکرا گیا اس کی ناک سے خون بہنے لگا اور وہ آگے پیچھے ڈنڈنے لگا میں نے اس کی ناک پر ایک ٹکر ماری تو وہ لہر آیا اور کٹے ہوئے درخت یہ طرح ٹھیر ہو گیا اس کے ساتھیوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا میں نے کاؤنٹر پر رکھا ہوا سامان کا شاہ پر اٹھایا تو مجھے پیچھے سے فران کی آواز آئی واہ چاچو واہ آپ نے تو کمالی کر دیا میں نے سوچا کہ اب دلاور پھر آ جائے گا پھر میں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا میں نے سوچا کہ اس سے پہلے دلاور یہاں آئے مجھے اس کے اٹھے پہ جا کر اسے مارنا چاہیے مجھے لگ رہا تھا کہ آج کیا تو دلاور مجھے مار دے گا یا میں گھر پہنچ گیا تو بھئیہ بھابی اور فران کو بھی نقصان پچاس سکتا ہے جب منہ ہی تھا تو پھر اسے اس کے گھر میں جا کر کیوں نہ للکاروں میں بھی کم سے کم دلاور یا اس کے دو ایک آدمیوں کو مار کے منہ چاہتا تھا میں نے فران سے کہا تم ناشتے کا سامان لے کر گھر جاؤ میں ابھی آتا ہوں چاچو آپ کہاں جا رہے ہیں فران نے پوچھا میں ایک ضروری کام نمٹا کر ابھی آتا ہوں لیکن خبردار ابو یا امی کو اس بارے میں کچھ مت بتانا میں فران کو گھر تک چھوڑ کر واپس اسی ہوتل میں آ گیا خان لگڑا تو ہوا وہاں سے نکل رہا تھا اس کے دوسرے ساتھی فرار ہو چکے تھے مجھے دیکھ کر خان کی چہرے پر مردنی چھا گئی میں نے اس سے کہا گھبراو مت میں اپنے ہاتھ تمہارے خون سے گندے نہیں کروں گا مجھے دلاور تک لے چلو دلاور تک اس نے حیرہ سے کہا ہاں اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے میں خود ہی اس کے پاس چلا جاؤں میں نے کہا اور ہوتل میں جا کر اس کا وہ چاپ اٹھا لیا جو اس نے مجھے ماننے کے لئے نکالا تھا پھر میں نے خان کی تلاشی لی تو میں نے اس کی کمر کے گرد لپٹی ہوئی سائیکل کی چین بھی کھول لی ایسی چین اس سے پہلے میں نے پھورے کے پاس بھی دیکھی تھی خان نے چین کے ایک سرے پر ربر کا پائپ چڑھا کر اس کا نچلا حصہ آپس میں چھوڑ دیا تھا ربر کے اس مضبوط پائپ سے ایک ہینڈل سا بن گیا تھا میں نے وہ زنجیر بھی اپنی کمر کے گرد لپٹ لی اب سے ایک مہینہ پہلے تک میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ جیزا سیدھا ساتھا سا ایک عام سا لڑکا اس قسم کے حالہ سے بھی دو چار ہو سکتا ہے اچانک مجھے غلام سے نظر آیا مجھے دیکھ کر وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بولا جمی صاحب میں آپ کی خیریت معلوم کر نہیں آیا تھا میں نے خان کی طرف دیکھا وہ ہوتل کے باہر ایک بینچ پر بیٹھا پانی پی رہا تھا اس میں شاید زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی سکت بھی نہیں تھی اس کے چہرے اور ناک سے بہنے والا خون جم گیا تھا اور اس کا چہرہ خاصا خوفناک لگ رہا تھا کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس لحیم شاہیم اور ہٹے کٹے بدماج کا یہ حشر مجھے سے ایک لڑکے نے کیا ہے میں نے مختصرا غلام حسین کو واقعی کی تفصیل بتائی پھر اچانک مجھے فیضو کا خیال آیا میں نے غلام حسین سے کہا غلام حسین ہو سکے تو میرا ایک کام کر دو کیسا کام جمی صاحب لوگ اپ میں فیضو نام کا ایک خوال آتی ہے تو مستق میرا پیغام پہنچا دو کہ میں دلاور کے اٹے پر جا رہا ہوں اگر وہ میری کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر دے اس موقع پر مجھے اس کی مدد کی ضرورت پڑے گی آپ آپ دلاور کے اٹے پر جائیں گے غلام حسین حیرت سے بولا اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈال لے ہیں اگر دلاور یہاں آ گیا تو میرے ساتھ ساتھ میرے بھائی اور ان کی فیملی کی جان بھی خطرے میں پڑ جائی گی خان ہم سے کچھ فاصلے پر تھا اور بہت خور سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا اسے ہماری گفتگو کا تو اندازہ نہیں تھا اس کے چہر پر عذیت کے ساتھ ساتھ کرپ کے آثار بھی تھے اس کے ناک بھی اچھے خاصی سوچ گئی تھی اور اس سے ابھی تک خون چاری تھا جسے وہ اپنی کمیز کی آستین سے صاف کر رہا تھا جمی میری ناک میں شدید تکلیف ہو رہی ہے لگتا ہے کہ میری ناک کے ہڈی تمہاری ٹکر سے ٹوٹ گئی ہے تم تو بہت جیدار اور سخت جان ہو میں نے تنزیہ لہجے میں کہا اب عورتوں کی طرح واویلہ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھی مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے ان کے پہنچتے ہی دلاور وہاں سے نکل کھڑا ہوگا میرے ساتھی مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے ان کے پہنچتے ہی دلاور وہاں سے نکل پڑے گا اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی میں نے بلند آواز میں کہا پھر غلام حسین سے کہا تم فیضو تک میرا پیغام پہنچا دو مجھے امید تو نہیں ہے کہ فیضو کے آدمی دلاور جیسے پتماش کے مقابلے پر آسکیں لیکن ممکن ہے کہ وہ آ ہی جائیں یہ کہہ کر میں خان کی طرف پڑ گیا اور بولا چلو تمہاری وہ کھٹا رہ جیب کہاں ہے وہ جیب تو بھورے کے پاس ہوتی ہے میں تو موٹر سائیکل پر آیا تھا میرے آدمی تو پہلے ہی سے اس علاقے میں موجود تھے وہاں سے کچھ فاصلے پر خان کی کھٹا رسی موٹر سائیکل کھڑی تھی خان نے چلتے ہوئے کہا لگتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیسار ہو گئے ہو جو یوں موت کے موں میں جا رہے ہو ہاں میں اپنی زندگی سے بیسار ہو گیا ہوں میں نے کہا اس جینے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ مر چاہوں میں کوئی پروفیشنل پتماش نہیں ہوں مجھے تم لوگوں نے اس راپر ڈالا ہے موٹر سائیکل تم ہی چلاو مجھ میں تو اسے چلانے کی ہمت نہیں ہے ورنہ اب تک میں یہاں سے نکل گیا ہوتا کوئی چلا کی دکھانے کی کوشش مت کرنا میں نے کہا ورنہ میں موٹر سائیکل کسی بس یا ٹرک سے ٹکرا دوں گا میں تو یوں بھی مرنے کا فیصلہ کر ہی چکا ہوں پھر میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور خان کو پیچھے بٹھا کر دوانا ہو گیا اس زمانے میں گوشن اکوال کی آبادی نیفہ چورنگی سے آگے نہیں بڑی تھی بلکہ اس سے پہلے بھی بے شمار خادی پلات تھے جن پر چھال جھنکال اور خدرو پودے ہوگے ہوئے تھے یہ وہی دور تھا جب لوگ راتوں کو راشد مناز روڈ سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہاں آج دن رازنی کی بارداتیں ہوتی رہتی تھیں راشد مناز روڈ پر فلیٹوں کا جنگل پر ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا دلاور کا اڈا اس علاقے میں تھا جو آج کی سنپاد کی پشت پر ہے وہاں بدمہ چور لینڈ مافیا نے خادی سمین پھیر رکھی تھی وہاں ابھی تک کچی آبادی تھی اور اس میں بھی ایک دوسرے سے فاصلے فاصلے پر چند ہی مکانات تعمیر ہوئے تھے وہ تعمیر بھی آرسی تھی جھاڑ دھنکار کی درمیان ایک پکڈنڈی تھی خان مجھے اس پکڈنڈی سے دلاور کے اڈے تک لے گیا دلاور نے اچھے خاصی زمین پر قبضہ کر رکھا تھا مکان کے باہر اس کے دو تین آدمی بیٹھے آپس میں گفشف کر رہے تھے مجھے خان کے ساتھ دیکھ کر انہوں نے مجھ سے کوئی تارز تو نہیں کیا لیکن ان کے آنکھوں میں شدید حیرت تھی موڈر سائیکل کو سائٹ اسٹینڈ پر کھڑا کرتے ہوئے میں نے خان کو دیکھا وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے آدمیوں کو کچھ اشارے کر رہا تھا میرے آس صاحب کشیدہ ہو گئے میں نے پھرتی سے سائیکل کی چین اپنی کمر سے کھول لی خان لنگڑاتا ہوا مکان کے پسی اور عریض بھاٹک کی طرف بڑھا تو میں نے چھپٹ کر اس کا کالر پشت سے پکڑ لیا اور صفاق لہجے میں بولا تم کہاں جا رہے ہو تم ہی تو مجھے دلاور تک لے کے جاؤ گے اس کے ساتھیوں نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے پکڑنا چاہا میں اس کے لئے ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا میں نے سامنے سے آنے والے آدمی کے پیٹ میں اتنی زور دا لات ماری کہ وہ چھل کر دور جا گرا بکیہ دو کو میں نے چین کی ایک ایک ضرب سے ناکاوٹ کر دیا مجھے خود پر حیرت سے زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ میرا باپ نیہ شریف آدمی ہے اس جیسے باوصول اور قانون پسند آدمی کا بیٹا بدماشی کر رہا تھا اب چلو میں نے تلق لہجے میں خان سے کہا آئندہ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ ان کی نوبت تو بات میں آئی گی میں پہلے تمہیں جہنم رسید کر دوں گا اس مکان کی باؤنٹی وال خاصی پلند تھی اور اندر اتنی زمین خالی پڑی تھی کہ اس میں بیق وقت چار پانٹ ٹرک اور کم سے کم دس گاریں کھڑی ہو سکتی تھی اصل امارت وہاں سے خاصے فاصلے پر تھی اس کے بعد ایک پرامدہ تھا جس پر تین کی چادریں پڑی ہوئی تھی برامدے میں چار پانچات بھی موجود تھے لیکن خان کی وجہ سے وہ بھی کچھ نہیں بولے البتہ ان کے چہرے پر حیرت ضرور تھی میں نے خان کا کالت چھوڑ دیا تھا وہ بہت سوستر روی سے لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا برامدے کے آخری سرے پر ایک کمرہ تھا خان اس کمرے میں داخل ہو گیا اندر دلاور اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا مجھے پہاں دیکھ کر اس کی آنکھیں وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور چھک کر بولا تم تم یہاں اسے مرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے استاد خان نے کہا دلاور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمیوں میں پھورا بھی تھا اس نے جھبٹ کر خوکی اٹھا لی اس کی دیکھا دیکھی دلاور کے دوسرے ساتھیوں نے بھی ہاکیاں اور ٹھنڈے اٹھا لیے دلاور صاحب پھورے نے کہا آج کی زندہ بچ کر یہاں سے نہیں جائے گا پہلے تو میں اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑوں گا وہاں میں نے ہنس کر کہا ایک دفعہ میں تمہیں کتے کی طرح مار چکا ہوں تمہاری اکل اب تک ٹھکانے پر نہیں آئی پھر میں دلاور سے مخاطف ہوا دلاور صاحب آپ تو بہت بڑے سورما ہیں پورے علاقے میں آپ کی دہشت ہے کیا مجھے سے عام سے آدمی کے لیے بھی آپ کو ان بدماشوں کی ضرورت پڑے گی مردانگی تو اسی میں ہے کہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے ماریں تو میں اسے ضرور پورا کروں گا ویسے تو بھی مرد کا بچہ ہے کس کی جرت ہے کہ دلاور پر ٹھکانے پر آ کر اسے للکارے تجھے کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہے تیری ایک ایک ہڈی تو میں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا اور تجھے جان سے نہیں ماروں گا بلکہ زندگی بھر کے لیے آپ آہیچ کر کے اسی مارکٹ میں پھیک دوں گا جہاں تُو نے اتفاق سے میرے آدمیوں کی پٹائی کی ہے یہ کہہ کر اس نے بھورے سے ہاکی لی اور میری طرف اچھال دی میں نے ہاکی پکڑ لی اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے ہاکی لی اور بولا میں نہیں چاہتا کہ تُو خالی ہاتھ مجھ سے مقابلہ کرے میں سائیکل کی چین دوبارہ اپنی کمر کے گت لپیٹ چکا تھا اس کے اوپر میری شرط تھی جیم میں چاکو بھی تھا اب دلاور نے جوش میں آ کر مجھے ہاکی بھی دے دی تھی ایک بات اور سن لے دلاور نے کہا میں تجھے تو زندگی بھر کے لیے معذور کروں گا ہی تیرے بھائی کو بھی نہیں چھوڑوں گا ہاں تیری بھا بھی بہت خوبصورت ہے کسی بھی عرب ریاست میں مجھے اس کے پچاس ہزار تو مل ہی جائیں گے اس کی باتیں سن کر میرا دماغ سن سن آنے لگا خون میری کنپوٹیوں میں ٹھوکرے ماننے لگا اور میں بھول گیا کہ اس وقت میں دلاور کے اڈے پر ہوں غصے کی شدت سے میرا جسم تپ رہا تھا دلاور نے اچانک خاکی سے میری کمر پر وار کیا اسے میں نے اپنے دائیں ہاتھ پر روکا لمحے بھر کو مجھے ایسے لگا جسے میرا ہاتھ ناکارہ ہو گیا ہو اس نے فورا نہیں دوسرا وار میرے پیروں پر کیا وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ میں تکلیف کی شدت سے لڑکھڑا کر گر گیا دلاور چاہتا تو میرے سر پر ایک ہی بار کر کے مجھے مار سکتا تھا لیکن واقعی وہ مجھے جان سے نہیں ماننا چاہتا تھا اسی لئے میرے جسم کے دوسرے حصوں پر بار کر رہا تھا اس نے پھر میری ٹانگوں پر پار کیا اس نے میرے گھٹنے کو نشانہ بنانا چاہا لیکن میں نے اپنا گھٹنہ سمیٹ لیا اس کی ہاکی میری پنڈلی پر لگی وہ پیشاور بتماش تھا میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا اسی لئے پری طرح مار کھا رہا تھا استاد اس کی بہن بھی بہت خوبصورت ہے اس کے کسی ساتھی کی آواز آئی میں اس کے بارے میں معلومات لینے ہیدرباد گیا تھا تو میں نے اس کی بہن کو دیکھا تھا اگر وہ اتنی ہی خوبصورت ہے تو دو چار مہینے میں اسے اپنے پاس رکھوں گا دلاور نے تحقیر آمیز انداز میں کہا اپنی بہن کا تذکرہ اس انداز میں سنکا اور مجھ پہ ایک متوہ پھر جنون سوار ہو گیا دلاور ایک متوہ پھر مجھے ضرب لگانے کی تیاری کا رہا تھا وہ یہ بھول گیا تھا کہ میرے ہاتھ میں بھی خوکی ہے وہ جو ہی آکے بڑھا میں نے جسم کی پوری قوت جمع کر کے لیٹے ہی لیٹے خاکی سے اس کے کھٹنے پربار کیا اس کے موں سے عذیت بھری ایک کرا نکلی اور وہ پوری طرح لگڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا میں حمد کر کے اٹھ کھڑا ہوا میں کھڑا تو ہو گیا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میری ٹانگیں زیادہ دیر تک میرا وزن نہیں اٹھا سکیں گی میں نے وہی سے ہاگی پھینک کر دلاور کے سر پر نشانہ بنایا یہ ضرب بھی خاصی شدید تھی دلاور لٹھ کھڑا کر زمین پر گیا اس کے ساتھ ہی انہیں آکے بڑھنے کی کوشش کی لیکن دلاور چیک کر بولا کوئی بیچ میں نہیں آئے گا اس کی آواز میں کھنگرد کے بجائے نکاہت تھی میں اسے مزید موقع نہیں دینا چاہتا تھا میں بار کرنے چاہی رہا تھا کہ ایک گردار آواز سنائی دی رک جاؤ میرا ہاتھ ہوا میں مولک رہ گیا میں نے گھوم کر بولنے والے کی طرف دیکھا وہ تھیری پی سوٹ میں ملبوس انتہائی شاندار شخصیت کا مالک تھا اپنے خلیے اور چال ڈھال سے وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی یا بینک کا کوئی آلہ احتیدار لگ رہا تھا اس نے تلخ لہجے میں کہا تم پر لانت ہے دلاور کل کے اس لڑکے نے پہلے ہماری سورما خان کو مارا پھر بھورے کو اتمویا کیا اب تمہیں بھی اس نے زمین چٹا دی اگر میں سے روک نہ دیتا تو ابھی تمہاری وجہ یہاں تمہاری لاش پڑی ہوتی لگتا ہے کہ تم سب صرف کمزوروں پر ہی روک چما سکتے ہو کوئی جیسا آدمی مقابلے پر آ جائے تو کتے کی طرح تم دبا کر فاگ نکلتے ہو دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں اسی حالت میں یہاں چھوڑ دوں ہمیں ایک موقع اور دے دیں سر بھورے نے کہا میں تمہیں سو موقع بھی دوں گا تو تمہارا یہی حشر ہوگا دلاور کو ساتھ لے جاؤ اسپتال تم سب کا حساب تمہیں بعد میں کروں گا پھر وہ مجھ سے بولا تم میرے ساتھ آؤ میں نے اب خود کو حالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا میں نے شرافت اور دیانت داری سے زندگی گزاننے کی اپنی سی کوشش کر لی تھی لیکن یہاں تو حقائق کچھ اور ہی تھے عملی دنیا میں تو جھوٹ اور بد دیانتی کی حکومت تھی جو جتنا زیادہ چھوٹا بے ایمان اور بد کردار تھا وہ معاشرے میں اتنا ہی محسس تھا میں نے سوٹ پوش کے پیچھے جانے کی کوشش کی لیکن دو قدم چلنے کے بعد لڑ کھڑا کر کر گیا میرے پیروں اور ہاتھوں میں شدید تکلیف تھی سوٹ والے نے مر کر مجھے دیکھا اور بولا ارے تم تو ابھی سے لڑ کھڑا گئے میں واقعی لڑ کھڑا گیا تھا زندگی کے اس ڈھنگنے سے میں لڑ کھڑا گیا تھا جو اب تک جیتا رہا تھا مجھے ان چند دنوں ہی میں اندازہ ہو گیا کہ معاشرے میں مائٹ اس رائٹ کا قانون نافذ ہے جانتا تو خیر میں پہلے بھی تھا لیکن جب یہ قانون عملی صورت میں میرے سامنے آیا تو میں اسی انداز میں سوچنے لگا میں نے سوچا کہ کمیزہ کم میرے خاندان کے دوسرے افراد تو ان آفاز سے محفوظ رہیں گے اگر ان کے سکی خاطر مجھے اپنی ذات کو اپنے ضمیر کو قتل بھی کرنا پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں تھا میں اپنی بھابی اور بہن کے بارے میں ان کے خیالات بھی سن چکا تھا اور وہ ایسا کر بھی سکتے تھے یہ تمام خیالات مجھے ضمیر پڑے ہی پڑے چند سیکنڈ میں آ گئے سوٹ پوش کے اشارے پر بھورا اور ایک دوسرا آدمی مجھے اٹھانے کے لئے آگے بڑے لیکن میں نے اشارے سے انہیں روک دیا اور اپنی تمام ترکوپت اور حمد مجتمع کر کے اٹھ کھڑا ہوا ایک نئے عظم اور حوصلے کے ساتھ فرق یہ تھا کہ یہاں جو جمعی آیا تھا میں اسے یہیں چھوڑے جا رہا تھا سوٹ پوش کے پیچھے جانے والا ایک نیا جمعی تھا میں حمد کر کے آگے بڑھا اور قدم چماتا ہوا آہستہ آہستہ سوٹ پوش کے پیچھے اور میرا جسم پسینے میں تر ہو گیا تھا لیکن میں کسی کا سہارا نہیں لینا چاہتا تھا میں تکلیف کی شدہ سے نڈال باہر نکلا تو سامنے ہی سوٹ پوش شکت کی نئے موڈل کی گاڑی کھڑی تھی اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا تم انتہائی دلیر اور بے جگر آدمی ہو لیکن لڑائی بڑھائی کی فن سے واقف نہیں ہو میں کوئی پیشاور بدماش یا اسٹریٹ فائٹر نہیں ہوں سر میں نے سر تلیجے میں کہا میں تو متوست طبقے کا عام ساتھ بھی ہوں اب عام نہیں رہو گے اس نے مسکرا کر کہا سر آپ نے اپنا تعرف تو کرایا ہی نہیں میں نے پوچھا میرا نام احتشام ہے میرے بے تقلق دوست مجھے شامی کہتے ہیں تم بھی مجھے شامی کہ سکتے ہو سر نہ تو آپ سے میری دوستی ہے نہ بے تکلفی ہے ارے بھائی دوستی تو اب ہو گئی اس نے کہا اور بے تکلفی بھی ہو گئی اسی دوران میں کاری ایک جگہ رک گئی وہ کرانچی کا ایک انتہائی مہگا پرائیویٹ اسپتال تھا مجھے فورا نہیں اسپتال میں ایڈمیٹ کر لیا گیا فوری طور پر میرے پیروں اور خاتوں کے ایک سرے لیے گئے میرے جسم میں کوئی فریکچن نہیں تھا شامی نے مجھ سے کہا تمہیں کمیزہ کم تین چار دن یہاں رہنا ہوگا پھر تم چلنے پھرنے کے قابل ہو سک ہوگے ہاں میں نے تمہارے گھر اطلاع بھیجوا دی ہے کہ تم خیریت سے ہو اور ایک ضروری کام میں مصروف ہو کچھ دن بعد گھر پہنچ جاؤ گے اس علاقے کی تھانے میں ایک کونسٹیپل قلام حسین ہے اسے بھی اطلاع بھیجوا دیں کہ میں خیریت سے ہوں ورنہ وہ میرے گھر پہنچ جائے گا اور بھائیہ کو پوری تفصیل بتا دے گا میں نے کہا یہاں ٹیلی فون موجود ہے تم تھانے کا نمبر ملاو قلام حسین اس وقت تھانے میں ہوگا تم خود اس سے بات کر لو پھر اس نے خود ہی تھانے کا نمبر ملایا اور بولا ہاں حجمت خان کیسے ہو ذرا اپنے ایک سپائی قلام حسین کو تو بلاو اس سے کچھ بات کرنا ہے پھر اس نے ٹیلی فون سیٹ میرے بیٹ کے نزدیک ٹیبل پر رکھ دیا اور بولا حجمت خان نے قلام حسین کو بلایا ہے میں نے ریسیور کان سے لگا لیا تھوڑی دیر بعد مجھے قلام حسین کی آواز سنائی دی ہیلو ہاں قلام حسین میں جمعی بول رہا ہوں آپ کہاں ہیں خیریت سے تو ہیں میں نے فیضو کو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اس نے مجھے ایک آدمی کا پتہ دیا تھا کہ فوراں جا کر اس کو اطلاع دے دو لیکن وہ آدمی کراچی میں موجود نہیں ہے میں اس کا پتہ تلاش کر کے ابھی ابھی یہاں پہنچا ہوں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا میں بلکل خیریت سے ہوں میری طرف سے فیضو کا بھی شکریہ ادا کر دینا میں دو چار دن میں تم سے ملاقات کروں گا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں میں تو آپ کی طرف سے بہت فکر مند ہو گیا تھا اچھا اب باقی باتیں ملاقات پر ہوں گی میں نے کہا اور صلی اللہ سلام ان کا دیکھ کر دیا چار دن بعد میں اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو گیا شامی وہاں سے مجھے اپنے گھر لے گیا اس کا گھر ڈیفینس میں تھا میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی کہ آخر شامی کو من سے کیا کام ہے جو وہ میرا اتنا خیال کر رہا ہے پھر میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور سوچا کہ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا شامی نے مجھے شاپنگ کرائی میرے لیے بہترین قسم کے کپڑے اور چوتے خریدے میں نے اس دوران میں سے کوئی سوال نہیں کیا ایک دن کھانے کے بعد میں نے اسے پوچھا شامی صاحب یہ میڈم کون ہے اس نے چوک کر میری طرف دیکھا اور بولا وہ انتائی کھٹیا اور کمینی عورت ہے میں جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں پولیس اسٹیشن سے رہائی دلائی تھی وہ تم جیسے بجی جیدار نوجوانوں کی تلاش میں رہتی ہے وہ ان نوجوانوں کے ذریعے معصوم لڑکیوں کو پھانستی ہے اور انہیں خلیج کی کسی ریاست میں پیچ دیتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ منشیات کا کاروبار بھی کرتی ہے اور جوئے کے اڈے بھی چلاتی ہے اس کی پشت پر ملک سرپراز ہے ورنہ میں اب تک اس کا خاتمہ کر چکا ہوتا میں نے دلی دل میں سوچا کہ تم کون سے پارسا ہو تم اس کا خاتمہ صرف اس لئے کرتے کہ وہ تمہاری کاروباری حریف ہے کیا سوچنے لگے شامی بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا کچھ نہیں میں نے ہس کر کہا میں میٹم کی باتوں پر غور کر رہا ہوں اپنے رکھ رکھاؤ اور لباس سے تو وہ مجھے کسی اچھے گھرانے کی لگی تھی لیکن اس کی باتوں سے مجھے فورا نہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے اب تم نے میرے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں بھی منشیات اور غیر قانونی اسلحے کا کاروبار کرتا ہوں فرق صرف یہ ہے کہ میں اپنی قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کا سودا نہیں کرتا آپ نے اب تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کرنا کیا ہوگا تم جیسے جیتا نوجوان مشکل سے دو فیصد ہوتے ہیں شامی نے ہس کر کہا ہتھیاروں اور دوسرے ہتھکنڈوں سے دہشت پیدا کرنے والے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن وہ صرف دوسروں کے بربوتے پر پتماشی کرتے ہیں دلاور کے بارے میں میرا خیال تھا کہ دوسروں سے کچھ مختلف ہے لیکن کسی کی جررت اور بے جگری تو اسی وقت سامنے آتی ہے جب اسے خود مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور تم تو دلاور کے پیچھے یہاں تک آگئے میں سوچ رہا ہوں کہ دلاور کو اب ریٹائر کر دوں اس کی جگہ اب تم سمالو گے سوری میں نے سرد لیجے میں کہا میں یہ اچکوں والا کام نہیں کروں گا ارے میرا مطلب یہ نہیں تھا شامی چلدی سے بولا تمہیں کہیں جانا ہوگا بس تم اپنے ایک ٹیم بناو اور اس سے کام لو اور یہ تو فوری نویت کا کام ہے میں تو تم سے بڑے کام لوں گا ٹھیک ہے میں کنڈا ٹیکس اور بھتے کے معاملے میں سامنے نہیں آوں گا بلکہ میرا نام بھی استعمال نہیں کیا جائے گا دلاور تو اب کسی کام کر رہا نہیں میں نے کہا میں نے اس کے دونوں گھٹنیں توڑ دیئے ہیں بگیا زندگی وہ ویلچیئر پر ہی گزارے گا اب مارکٹ کا علاقہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنی ٹیم خود بناو چاہو تو نئے لوگوں کو رکھ لو ورنہ جو لوگ ہیں انہی میں سے کچھ لوگ منتخب کر لو تم پسے پردہ رہ کر کام کرو گے اور میں پھر کہوں گا کہ یہ بہت چھوٹا سا کام ہے کم ازا کم ہمارے لیے اور تمہارے لیے شامی نے کہا یہ بھی میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں نے میدان خالی چھوڑ دیا تو میڈم کو اس پورے علاقے میں قدم جمانے کا موقع مل جائے گا میڈم میڈم میں نے کہا یہ نام سن سن کر تو میرے کان پک گئے ہیں اگر ہم میڈم یہ کو ختم کر دیں تو یہ ہم ابھی اپورٹ نہیں کر سکتے شامی نے یوں کہا جیسے میں نے بزنس کا کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کی بات کی ہو ملک سرفراز اچھا خاصا سرورسوخ رکھتا ہے مجھے تو ابھی اپنی قوت خرید مزید بڑھانا ہوگی ایک بات اور میں نے کہا اب تمہارا کوئی آدمی میرے بھائی کو پریشان نہیں کرے گا پریشان اس نے ہس کر کہا ارے اب تو کوئی تمہارے سوائز کی دکان کی طرف رکھ بھی نہیں کرے گا میں نے ابھی اپنے تمام آدمی کو بلایا ہے جو مارکٹ سے انشورنس ٹیکس بصول کرتے ہیں انشورنس ٹیکس میں نے علچ کر پوچھا ارے میرے کیا سیدھی سی بات ہے وہ پھر مسکر آیا جو دکاندار یہ ٹیکس نہیں دے گا پھر اپنی اور دکان کی ٹوٹ پوٹ کا بھی خودی ذمہ دار ہوگا یہ ایک طرح کی انشورنس ہی ہے اسی وقت ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ آپ نے جن لوگوں کو بلایا ہے وہ آ گئے ہیں اچھا تم چلو ہم ابھی آتے ہیں شامی نے چواب دیا اس کی گفتگو رکھ رکھاؤ شخصیت اور خوش لباسی سے اندازہ ہوئی نہیں سکتا تھا کہ اتنی پرکشش اور متاثر کن شخصیت کے پیچھے اتنا مکرو چہرہ چھپا ہوگا ہم لوگ گیسٹ روم میں پہنچے تو وہاں دلاور کے سولہ آدمی موجود تھے ان سولہ میں سے ایک دلاور بھی تھا یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میری ضرب سے اس کے گھٹنیں ٹوٹ گئے ہیں اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا ہے کیونکہ اس کے دونوں گھٹنوں کے جون نکل گئے تھے وہ سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے شامی نے کہا میں نے تم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ آج سے دلاور کے بجائے جمعی تم سب کا لیڈر ہے یہی تم لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائے گا یہی تم سے ہر بات کا جواب طلب کرے گا اور تم سب لوگ اس کا ہر حکم مانو گے پھر اس نے ان لوگوں پر ایک نظر ڈالی جو ابھی تک حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے میرے اس فیصلے پر تم میں سے کسی کو اعتراض ہے سب خاموشی سے مجھے اور شامی کو دیکھتے رہے اوکے شامی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہے اب تم لوگ جمعی سے ڈیلنگ رکھو گے کوئی پروپلم ہو کوئی شکایت ہو تو تم سب جمعی سے بات کرو گے اب میں چلتا ہوں جمعی تمہیں بتائے گا کہ کسی کیا کرنا ہے یہ کہہ کر شامی وہاں سے چلا گیا میں نے دلاور سے کہا دلاور مجھے افسوس ہے کہ تم میرے ہاتھوں سخمی ہوئے لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے تم بہت جل ٹھیک ہو جاؤ گے پھر میں نے سب سے مخاطب ہو کر کہا بھورا میرا اسسٹینٹ کے طور پر کام کرے گا ایک بات اچھی طرح زین میں بٹھا لو کہ کسی بھی موقع پر کوئی میرا نام نہیں لے گا میں کسی بھی ماملے میں سامنے نہیں آؤں گا ہاں بات جب حد سے گزر جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا اس صورت میں بھی تم لوگ میرا نام ہر کس نہیں لوگے بلکہ صرف مجھے اطلاع دوگے بھورے کے ساتھ شہباز ہوگا باقی لوگوں کو میں نام سے نہیں جانتا ہوں تم لوگ اپنا تعرف خود ہی کرا دو دلاور بھورے اور شہباز خان کے علاوہ سب نے اپنا تعرف کرایا ایک بات کان کھول کر سن لو میں کسی بھی قسم کی کوتائی برداشت نہیں کروں گا اب خادم علی مارکٹ سے رقم وصول کرے گا لیکن ان دکانوں میں میرے بھائی کی دکان اور مجھ بھائی کی دکان شامل نہیں ہے دلاور جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ آرام کرے گا اور مجھے مشورے دے گا پھر میں نے درشت لہجے میں پوچھا تم لوگ اچھی طرح میری بات سمجھ گئے ہاں استاد ان میں سے کئی آدمیوں نے کہا اور اب یہ استاد استاد چھوڑو میں تم سب کا باس ہوں جی باس بھورے نے کہا باقی کام پہلے کی طرح چلتا رہے گا بس اب تم لوگ جاؤ انہیں روانہ کر کے میں تمہارا ٹرینگ روم میں آیا تو شامی کسی سے ٹیلی فون پر بات کرنے میں مصروف تھا ٹیلی فون سے فارغ ہو کر وہ بولا میں تمہاری آواز کی کھنکت سن رہا تھا تم نے تو پہلے ہی دن سب لوگوں پر اپنا سکت جمع دیا پھر وہ چونکر بولا یہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے اب تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں دوسرے کاموں کے بارے میں بھی بتا دوں اب تمہیں بھی اکثر ان لوگوں کو ٹیل کرنا پڑے گا وہ پہلے مجھے اپنے ساتھ شراب کی ایک بھٹی پر لے گیا وہاں کچھی شراب تیار ہو رہی تھی اور وہ بھٹی کرنگی انڈسٹریل ایریے میں تھی بظاہر وہاں گاڑیوں کے انجن آئل کا ایک پلانٹ تھا لیکن وہاں بڑے پیمانے پر دیسی شراب تیار ہو رہی تھی وہیں انڈسٹریل ایریے کی ایک فیکٹری میں بظاہر بار بیرنگ بنتے تھے لیکن وہ غیر قانونی اسوے کا کوتام تھا اس وقت تک ٹی ٹی ماؤزر کلانشنکوف اور دیگر ہتیاروں کی لانت سے ہمارا ملک پاک تھا اس لیے وہاں زیادہ تک درے کے بنے ہوئے پسٹل ریوالور اور اس مگل شدہ جرمن ہتیار ہی فروخت ہوتے تھے شامی نے مجھے بتایا کہ ہم آرڈر پر پارٹنرز پارٹیز کو اسٹینگن اور پیرنگن بھی فراہم کرتے ہیں لیکن اس بھاری ازلے کی ابھی یہاں کھپت نہیں ہے اس نے مجھے وہاں کے چیدہ چیدہ لوگوں سے بھی ملوایا بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے شامی نے کہا اب میں تمہیں ایک پارٹی میں لے چلتا ہوں وہ پارٹی بھی ملک کے ایک بازہ سیاستدان کی طرف سے ہے پھر وہ ہنسکر بولا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جمی شامی یاروں کا یار ہے لیکن دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا اب تم چاہو بھی تو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے صبح سے لے کر اب تک نہ صرف تمہاری تمام باتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں بلکہ تمہاری فلم بھی بن چکی ہے میرے گھر سے لے کر ہر جگہ خفیہ کیمرے نصب ہیں وہاں تمہاری ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت ریکارڈ ہوئی ہے میں سرناٹے میں رہ گیا اور چند لمحے تک مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا سکا پھر میں نے سرد لہجے میں کہا لیکن اس کی کیا ضرورت تھی کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے بات اعتماد کی نہیں اصول کی ہے جب ہم کسی کو اپنے اہم جازوں سے آگا کرتے ہیں تو اپنے بچاؤں کے لئے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے جب میں نے جرم کی دنیا قبول کر ہی لی ہے تو پھر یہ بد اعتمادی کیسی میں نے ناگواری سے کہا ارے یار یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ تو معمول کا حصہ ہے شامی شاید تم نہیں جانتے کہ میں اپنی چان ختیلی پر رکھ کر یہاں آیا تھا مجھے مننے کا کوئی خوف نہیں ہے اور جب میں نے مننے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس فلم بندی اور ریکارڈنگ سے کوئی فرق پڑے گا تم لوگ زیادہ سے زیادہ مجھے مار ہی دو گے نا تم شاید بھول گئے کہ تمہاری ایک فیملی بھی ہے تمہارے فالدین ہیں ایک بہن ہے بھائی ہے بھابی ہے تمہارا چہیتہ فرہان ہے تم اپنی نہیں ان کی فکر کرو پھر وہ ہنسکر بولا یار تم بھی کیا باتیں لے بیٹھے یہ تو صرف خانہ پوری ہے ابھی پارٹی میں جا کر تمہارا مون ٹھیک ہو جائے گا پارٹی کرانچی کے ایک فائیو سٹار ہوتل میں تھی وہ دنیا ہی الگ تھی میں پہلی دفعہ کسی فائیو سٹار ہوتل میں آیا تھا شامی نے مجھے کئی خوبصورت لڑکیوں سے بھی ملوایا تھا پارٹی میں جا کر واقعی میرا مون ٹھیک ہو گیا وہیں ایک خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر میں پل کے جھپکانہ بھول گیا وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی اور مجھے سب سے الک تھلک لگ رہی تھی کیونکہ باقی سب لڑکیاں بنی سمری اور میک اپ سے لتھری ہوئی تھی میں نے شامی سے پوچھا وہ لڑکی کون ہے جس نے گلابی سوٹ پہن رکھا ہے اور باروں کا جوڑا بنا رکھا ہے وہ اس نے میری نظروں کے تاکم میں ادھر دیکھا وہ جو اس نیوی بلو سوٹ والی سے حساس کر بات کر رہی ہے ہاں میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں نے کہا وہ ملک کے ایک بہت بڑے بسنس پین کی بیٹی ماریا ہے لیکن وہ ہما شما کو گھانس نہیں ڈالتی بہت ٹیری کھیر ہے میں نے کئی دفعہ اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی لیکن پات ہیلو آئے سے آگر نہ پڑھ سکی آو میں تمہیں اس سے ملواؤں دوستی نہ سہی شنس آئی تو ہے یہ کہہ کر وہ ماریا کی طرف پڑھ گیا اور بولا ہیلو ماریا ہاو آر یو فائن اس نے خوبصورت آواز میں جواب دیا ماریا یہ میرے دوست جمی ہیں ابھی حال ہی میں اسٹیٹ سے یہاں آئے ہیں وہاں ان کا بہت بڑا بسنس ہے ہیلو میسٹر جمی ماریا نے کہا کیسے ہیں آپ کہیں امریکہ جا کر اپنی مادری زبان تو نہیں پھول گئے آپ لوگ باتیں کریں میں ذرا دوسرے لوگوں سے ملوں شامی نے کہا اور آگے پڑھ گیا کوئی اپنی ماں کو بھی پھول سکتا ہے میں نے کہا تو پھر اس کی زبان کیسے پھول سکتا ہے میں نے امریکہ میں کئی برست گزارے ہیں لیکن وہاں بھی میں پاکستانیوں اور انڈین سے اردو میں ہی بات کرتا تھا ممی اور پاپا بھی گھر میں اردو ہی بولتے ہیں وہ چونک کر بولی یہاں ہر آدمی کے ہاتھ میں بسکی کا گلاس نظر آ رہا ہے لیکن آپ میں ابھی تک اس نعمت سے محروم ہوں میں نے ہسکر کہا میں تو سیکریٹ بھی نہیں پیتا آپ نے کہاں اسٹک کیا ہے ابھی تو میں شامیہی کے ساتھ رہ رہا ہوں میں یہاں بھی ایک فائیو سٹار ہوتل بنانا چاہتا ہوں پھر میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا مس ماریا آپ مجھے یہاں موجود تمام لڑکیں سے بلکل الک تھلک اور منفرد لگ رہی ہیں میرا بھی آپ کے بارے میں یہی خیال ہے ماریا نے کہا میں اس قسم کی پارٹیز میں شرکت کرنے کے عادی نہیں ہوں میں اپنی فرینڈ روبی کے مجبور کرنے پر آ گئی تھی پھر تو بہت پروپلم ہو جائے گی میں نے سنجیدگی سے کہا کیسی پروپلم اس نے پل کے جھپکا کر پوچھا آئندہ آپ سے رابطہ کیسے ہوگا رابطہ وہ کھل کر مسکرائی آپ تو پاکہ بہت اچھی اردو بولتے ہیں پھر اس نے اپنے پرس سے ایک وزیٹنگ کارڈ نکالا اور بولی اگر آپ بادہ کریں کہ میرا یہ ٹیلی فون نمبر آپ ہی تک محدود رہے گا تو میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں گی میں تو یہاں یوں بھی اجنبی ہوں اس کے باوجود میں آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ یہ نمبر مجھ ہی تک محدود رہے گا اس نے مجھے اپنا کارڈ دے دیا اور بولی ابھی آپ کا کوئی مستقل ٹیلی فون نمبر تو ہوگا نہیں میں یہاں مکان خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں دو ہفتے بعد میں بھی آپ کو وزیٹنگ کارڈ اور ٹیلی فون نمبر دینے کے قابل ہو جاؤں گا اسی وقت کسی لڑکی نے دور سے اسے آواز دی اے ماریا تم یہاں کھڑی ہو اور میں تمہیں سارے خیال میں تلاش کر رہی ہوں وہ مجھ سے معذرت کر کے آگے پڑ گئی میں نے شامی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو اچانک میری نظر میڈم پر پڑی اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور تیر کی طرح میری طرف آئی پھر وہ تنزیہ لہجے میں بولی اوہو یہ تھاٹ ہیں تم نے آخر دلاور کے سامنے ہتھیار ڈالی دیئے میں نے تو تمہارا بھلا چاہا تھا ایک دن تمہیں خود ہی اپنی غلطی کا حساس ہوگا جب بھی تمہیں اپنی غلطی کا حساس ہو بلا تکلف ہمارے پاس آ جانا ہماری دروازی تمہارے لئے ہمیشہ کھلے رہیں گے اس نے دور سے شامی کو دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئی شامی نے وہاں موجود کئی سنتکاروں اور سیٹوں سے میرا تعرف کرایا خاص طور پر ملک کے اس معروف سیاستدان سے میرا تعرف کراتے ہوئے وہ بولا سر یہ جمی ہے میرا بہت پرانا دوست پھر اس نے سیاستدان کا تعرف کراتے ہوئے کہا اور انہیں تو تم جانتے ہی ہوگے میں کیا چودری احسان صاحب کو تم پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ تو ایک دفعہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں چودری صاحب ہمارے سر پرست ہیں شامی نے عجیب سے لہجے میں کہا اور ہمارے ہی کیا یہ تو ملک کے ہر محب بیوطن آدمی کے سر پرست ہیں جمی چودری صاحب نے کہا میں نے شامی سے تمہارا بہت نام سنا تھا آپ نے میرا نام سنا تھا میں نے حرس سے کہا مجھے تو شاید میرے محلے والے بھی نہیں جانتے بھائی میں نے شامی سے تمہاری بہت تعریف سنی تھی میں آج اس حکومت میں نہیں ہوں لیکن کل پھر حکومت ہماری ہوگی اس وقت مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں کہ انہیں بھلا میری کیا ضرورت پڑھ سکتی ہے دوسری صبح میری آنکھ دیر سے کھلی شامی کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ آج میں اپنے بھائی اور بھاپی سے ملنے جاؤں گا ان سے کہو گے کیا شامی نے پوچھا کہ اتنے دن کہا رہے کہہ دوں گا کہ میں نے ایک آئل کمپنی میں ملازمت کر لی ہے اور اس سلسلے میں لاہور گیا تھا ایسی کونسی ملازمت ہے جو تمہیں اتنی تنخواہ دے رہی ہے بھائیہ نے کہا میں نے پوتین بھائیہ اور بھاپی کے ساتھ گزارا تھا سیلز کا کام ہے بھائی میں نے کہا جتنا زیادہ کام کرتا ہوں اتنا کمیشن ملتا ہے تنخواہ تو کم ہے لیکن کمیشن اس سے دکنا بن جاتا ہے میں نے دھٹائی سے چھوٹ بولا بھائیہ خاص سے مطمئن ہو گئے وہ جانتے تھے کہ میں چھوٹ نہیں بولتا خاص طور پر بھائیہ سے تو چھوٹ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا مجھے لمحے بھر کو ندامت سی ہوئی لیکن میں نے اپنے سمیر کو تھپک تھپک کر دوبارہ سلا دیا ایک جکر حیدرباد کا بھی لگا لو زیشان بھائی نے کہا اب وہ بھی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں پھر وہ چونک کر بولے اور تم اس دن اچانک ہی غائف ہو گئے کم سے کم بتا کر تو جاتے بھائیہ وہ دراصل میرے ایک دوست مل گیا تھا اسی کی وجہ سے مجھے یہ ملازمت ملی ہے وہ کمپنی میں بہت اچھے اوتے پر ہے چاچو لیکن آپ کا تو ابے یار تم بولتے بہت ہو میں نے ہس کر اس کی بات کر دی نہ جانے وہ کیا کہنے کا ارادہ کر رہا تھا میں آج حیدرباد جاؤں گا تم چلو گے میرے ساتھ ہاں چاچو میں بھی چلوں گا بھران نے کہا لیکن پھر اسکول کون جائے گا بھائی نے کہا ارے بھائی ایک دن کی تو بات ہے اور یہ فرحان کونسا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے ایک دن کی چھٹی کلے کا فرحان خوشی خوشی حیدرباد جانے کی تیاریاں کرنے لگا حیدرباد میں سب کچھ ویسا ہی تھا ہاں گھر کی حالت خاصی ستر گئی تھی مجھے ڈرائنگ روم میں فنیچر بھی نیا نظر آ رہا تھا اب وہ میری وجہ سے بہت پریشان تھے مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئے اور مصنوعی خفقی سے بولے اور وہاں جا کر وہیں کہا ہو گیا زیشان بتا رہا تھا کہ تُو نے کسی کمپنی میں ملازمت کر لی ہے جی ابو میں نے نصریں چھکا کر کہا مجھے ایک دفعہ پھر ابو کے سامنے جھوٹ بولنا پڑھ رہا تھا ملازمت تو ملازمت ہی ہوتی ہے بیٹا ابو نے کہا میں نے ساری زندگی ملازمت کی تو کیا کر لیا زیشان کو دیکھو اس نے اپنا کاروبار کر کے ایک ہی سال میں اتنا کما لیا ہے جتنا میں نے پانچ سال میں بھی نہیں کمایا تھا کالش تو تُو نے چھوڑی دیا ہے اب تُو ملازمت کے بجائے اگر زیشان کے ساتھ کام کرے تو کاروبار میں مزید ترقی ہوگی ابو بھئیہ کا کام تو ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے ہاں ان کا کام بڑا تو میں بھی جوب چھوڑ کر ان کے ساتھ لگ جاؤں گا سمرہ اس دوران میں کچھ زیادہ ہی نکھر گئی تھی امی کی طرح وہ بھی خوبصورت تھی لیکن اب بھر میں خوش آلی آئی تو اس کے چہرے پر بھی نکھار آ گیا اور جلد کی رنگت سفید تو پہلے ہی تھی اب اس میں سرخی بھی جھلکنے لگی تھی جمی بھائی آپ اتنے عرصے بعد کراچی سے آئے ہیں یہ بتائیے کہ میرے لئے وہاں سے کیا لائے ہیں مجھے ذرا دم تو لینے دے میں سب کے لئے کچھ نہ کچھ لے کر آیا ہوں پہلے میری چیزیں مجھے دیتے ہیں دم پات میں لیجے گا اس نے بچوں کی طرح کہا میں اس کے لئے کپڑے پرس پرفیون اور مختلف کریمیں اور لوشن لے گیا تھا دو تین سوٹ پیس تھے اور پائپ تھا ابو پائپ پیتے تھے وہ قیمتی پائپ دیکھ کر خوش ہو گئے اس کے ساتھ انتہائی نفیس قسم کی تمباکو بھی تھا امی کے لئے بھی کپڑے تھے ایک کمبل تھا اور اونی شال تھی وہ سب لوگ مجھے کیوں گھیرے بیٹھے تھے جیسے میں کراچی سے نہیں بلکہ سعودی عرب سے آیا ہوں اس دور میں سعودی عرب جانے والے کو لوگ رشک کی نکاحوں سے دیکھتے تھے امی نے میری پسند کا کاجر کا حلبہ بنایا تھا کھانا بھی میری پسند کا تھا میں دوسرے دن کراچی کے لئے روانہ ہونے لگا تو ابو نے کہا بیٹا ایک دو دن اور ٹھہر جاتے ابو مجھے ابھی زیادہ چھٹی نہیں مل سکتی میں دو تین ہفتے بعد پھر آ جاؤں گا کراچی اور ہیدراباد میں فاصلہ ہی کتنا ہے پھر فرہان کے سکول کا مسئلہ بھی ہے بھائی نے بہت مشکل سے اسے چھٹی کرنے کی اجازت دی ہے ابو خاموش ہو گئے پڑھائی کے معاملے میں وہ بھی بہت سکتے اور اسکول کی چھٹی برداشت نہیں کرتے تھے کراچی پہنچ کر میں شامی کے پاس پہنچ گیا یار تم تو ایک دن کا کہہ کر گئے اور تین دن لگا دیئے میں تو آج تمہارے گھر کسی کو بھیجنے والا تھا کہ سب خیریت تو ہے پھر وہ بولا آج میں تمہیں ایک عجیب کیسنوں میں لے جاؤں گا وہاں جوہ بہت منفرد انداز میں ہوتا ہے مجھے جوہ سے کوئی تجسپی نہیں ہے میں نے کہا ہم جوہ کھیلیں گے نہیں بلکہ صرف دیکھیں گے تم بھی جوہ کس طریقے پر حیران دے جاؤ گے تھوڑی دیر بعد پھورا آ گیا وہ حقت بھر کی وسولی کی رقم لائے تھا اس نے رقم کا بڑا سا خاکی لفافہ میرے ہاتھ میں دیا تو مجھے عجیب سا لگا وہ دکانداروں کی خون پسینے کی کمائی تھی وہ لوگ تو فٹ پات پر کاروبار کرنے والوں اور ٹھیلے والوں تک کو نہیں چھوڑتے تھے یہ اٹھارہ سو روپے ہیں پھورے نے کہا گل لیں تم نے گل لیے یہی کافی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا پھورے نے کہا تھوڑا بہت مسئلہ ہوا بھی تو اسے میں نے اور خان نے سمال لیا وہ لفافہ مجھے دے کر چلا گیا والکہ پھل کا لفافہ مجھے من و بزنی لگ رہا تھا میں نے کنے بغیر نوٹ علماری میں رکھ دیئے پروگرام کے مطابق شامی رات کو مجھے لے کر کلفٹن کے ایک بنگلے پر پہنچا وہ خاصہ بسی اوریس بنگلہ تھا میرا اندازہ تھا کہ وہ کم سے کم ٹھائی ہزار گزپت تعمیر کیا گیا ہوگا اس کے باہر گاڑیوں کی کتارے تھی اندر ایک خاصہ بڑا ریسٹوران پی تھا اور دوسرے کمروں میں جوا ہو رہا تھا ایک کمرے میں فلیش لائٹ کی بازی جمع ہوئی تھی اور کسینوں کے شار پر لوگوں کی جیبیں خالی کرنے میں مصروف تھے ایک دوسرے کمرے میں رولک ٹیبل تھی ایک جگہ اس نوکر کی بازی لگی ہوئی تھی اس دور میں اس نوکر بڑے لوگوں کا کھیل تھا عام آدمی کو تو شاید اس کا نام بھی نہیں آتا ہوگا یہاں ایسی کیا جی بات ہے میں نے شامی سے پوچھا یہ سب کچھ تو ہر کسینوں میں ہوتا ہے ابھی میں نے تمہیں وہ کمرہ تو دکھایا ہی نہیں جس کے لئے میں تمہیں یہاں لائے ہوں تو پھر وہ بھی دکھا دو آو میرے ساتھ یہ کہ کر شامی ایک کمرے کی طرف پڑ گیا کمرے کے باہر چھوٹا سا ایک کاؤنٹر تھا وہاں ایک شک پیٹھا لوگوں سے پیسے وصول کر رہا تھا شامی نے بھی اسے دو سو روپے دے کر دو ٹوکن لے لیے یہ کیا ہے میں نے پوچھا اس کمرے میں داخلہ بھی پیسوں سے ہوتا ہے شامی نے کہا میں تجسس میں مبتلا ہو گیا کہ وہاں ایسا کون سا جوا ہو رہا ہے جہاں داخلے کے لیے بھی ٹوکن ہے اندر کا منظر چوکا دینے والا تھا وہاں کمرہ تھا اس کے وسط میں ایک بیسوی میز پڑی تھی اس کے گرد لوگ بیٹھے تھے وہ سب ہی اپنے لپاس اور رکھ رکاؤ سے بہت دولت مند نظر آ رہے تھے ان میں ہر عمر کے لوگ تھے پچپن سال کے آدمی سے لے کر بیس سالہ نوچوان تک ہر عمر کا آدمی وہاں موجود تھا ہم بھی میز کے گرد پڑی ہوئی دو خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے کمرے کے دروازے پر ہم سے ٹوکن لے لیے گئے تھے ہمارے بعد تین آدمی مسید آئے پھر گیٹ پر کھڑے ہوئے آدمی نے پلند آواز میں کہا بس شکور اب کوئی ٹوکن مت دینا ساری کرسیاں پر ہو چکی تھی کمرے کے سامنے بلکس سپاٹ سفید دیوار تھی سب لوگ اسی دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس دیوار میں سے کچھ نمودار ہونے والا ہے پھر دو آدمی آئے اور انہوں نے دیوار پر خوبصورت سے ایک لڑکی کی قدے آدم تصویر لگا دی تصویر والی لڑکی بہت کم سن اور خوبصورت لگ رہی تھی وہ خوبصورتی میں بھی یکتہ تھی تصویر لگانے والا ایک آدمی بلند آواز میں بولا چلیے بولی لگائیے یہ لڑکی تصویر سے کہیں زیادہ حسین ہے دس آزار ادھیر عمر کا ایک شخص بولا دس آزار تصویر لگانے والے نے تحقیر آمی زنداز میں کہا دس آزار تو دل والے اس کی ایک مسکرہت پر نچھاور کر دیں پیس آزار ایک اور سوٹ پوش بولا چالیس آزار درمیان میں بیٹھا ہوا ایک شخص بلند آواز میں بولا پچاس آزار ادھیر عمر کا ایک اور سیٹ بولا اس کا سرگنجہ تھا اور جسم خمیری آنٹے کی طرح تھلکا ہوا تھا آئیے تصویر والے نے کہا یہ کہاں لے جا رہا ہے میں نے شامی سے پوچھا بس دیکھتے جاؤ ابھی خود ہی سب کچھ سمجھ جاؤ گے وہ گنجہ تھل تھلاتا ہوا میں اس کے دوسرے سرے کی طرف چلا گیا تصویر والے نے ایک ڈبا کھول کر اس میں سے ایسا پانسہ نکالا جیسے عموماً لڈوں میں استعمال ہوتا ہے وہ اس پانسے کے مقابلوں میں تقریباً چار گناہ بڑا تھا تصویر لگانے والے نے کہا اس پانسے کے ایک طرف اس لڑکی کی تصویر ہے یہ سب پانسہ پھیکیں گے اگر تصویر والا حصہ اوپر آ گیا تو لڑکی دو دن کے لیے ان کے ساتھ جائے گی اور اگر یہ ناکام رہے تو ہاں ہاں سب جانتے ہیں کھر شروع کرو کئی آدمی بیچینی سے بولے اس شخص نے پانسہ سامنے رکھ کر لوگوں کو اس لڑکی کی تصویر دکھائی پھر وہ پانسہ گنجے کی حوالے کر دیا گنجے نے پانسہ لیا تصویر کو بکور دیکھا پھر دونوں ہاتھوں کا پیالہ سا بنا کر اس میں پانسہ بند کیا اور اسے ہلانے لگا لوگ دم سادے سے دیکھ رہے تھے حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت مارے تجسس کے میں بھی سانس لینا پھول گیا تھا گنجے نے تین چار دفعہ اپنے ہاتھوں کے پیالے کو ہلایا اور میں اس پر پانسہ پھینک دیا دوسرے علمہ اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی کیونکہ تصویر کا روح اوپر کی طرف نہیں تھا بلکہ دائن چانب تھا ہارڈ لگ سر تصویر والا کیوں چلایا جیسے وہ جوئے کی بجائے تمبولہ کھلا رہا ہو کوئی اور قسمت آزمائے گا قیمت تو اب فکس ہو چکی ہے تصویر والے نے کہا اس مردہ وہ پچیس چھپیس سال کا ایک نوچوان اٹھا اور وہاں موجود لوگوں پر ایک نظر ڈال کر پانسہ اٹھا لیا پہلے اس نے دیوار پر لگی ہوئی تصویر کو دیکھا پھر پانسے کا جائزہ لیا اور پانسے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لینے کے بجائے اپنی دائیں مٹھی میں بند کر کے ہلایا اور اچانک میز پر پھیک دیا پانسہ میز پر گرتے ہی اس نے پرتے مسرد سے گیا خوب کا نعرہ بلند کیا کیونکہ اس مرتبہ تصویر کا اوپر کی طرف تھا مجھے بے اختیار اپنا بچپن یاد آ گیا جب ہم اپنا مطلوبہ نمبر آنے پر خوشی سے چیخہ کرتے تھے تصویر والا دیوار سے وہ قدی آدم تصویر اتار کر کسی دوسری لڑکی کی تصویر لگا رہا تھا میں نے شامی سے کہا اب یہاں سے نکلو اس بند فضاء میں میرا دم کھٹ رہا ہے ایک تو لوگ وہاں شراب پی رہے تھے پھر سگریٹ اور شراب کی ملی جلی بو سے مجھے چکہ سے آ رہے تھے یوں بھی وہ کمرہ ہر طرف سے بند تھا میں اٹھا تو میرے ساتھ شامی بھی اٹھ کھڑا ہوا باہر نکل کر میں نے کھلی فضاء میں دو چار گہرے گہرے سانس لیے پھر شامی سے پوچھا جن لڑکیوں کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کیا وہ اسی بنگلے میں موجود ہیں یہ لوگ کوئی کچھا کام نہیں کرتے شامی نے کہا حالانکہ یہاں جوہ کھیلنے والوں میں گی راشی اور عیاش سرکاری افسر بھی موجود ہیں اس کے باوجود کوئی لڑکی یہاں نہیں ہے جیتنے والے کو بھی آنکھوں پر پٹی بان کر وہاں پہنچا دیا جائے گا پھر وہ دو دن تک اس لڑکی کے ساتھ رہے گا اور یہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں میں نے پوچھا درختوں سے توڑ لیتے ہیں شامی نے اس تیزائی انداز میں کہا ارے یار لڑکیاں کہاں سے آئیں گی یہ لوگ لڑکیوں کو اقواہ کرتے ہیں سال چھ مہینے تک ان پر جوہ کھیلتے ہیں پھر انہیں مہ کے داموں خلیج کی کسی ریاست کے شیخ کو پیج دیتے ہیں عام کے عام اور گھٹلیوں کے دام ہمارے ملک میں بھی کیسے کیسے بے حس اور بے سمیل لوگ موجود ہیں میں نے کہا تم جانتے ہو یہ اڈا اور اس جیسے کئی اور ادارے کس کی ملکیت ہیں نہیں میں نہیں جانتا میں نے کہا یہ اڈے اسی ملک سرفراز کی ملکیت ہیں جو اس وقت بظاہر غریبوں کا سب سے بڑا خمدرت ہے میں بری طرح چونک اٹھا ملک سرفراز وہ میڈم روبی والا سرفراز میں نے حیرت سے پوچھا ہاں وہی ملک سرفراز شامی نے جواب دیا اور ان اڈوں کا پورا انتظام روبی یعنی کہ تمہاری میڈم چلاتی ہے کیا میں نے حیرت سے کہا ہاں یار شامی نے افسر کی سے کہا وہ لوگ صرف اسی ایک جوہے سے مہینے پر میں کڑھوڑوں روپے کماتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی نقصان ہوتا ہے اس دور میں تو ایک لاکھ کی رقم بھی بہت خطیر ہوتی تھی کڑھوڑوں روپے تو پڑے اداروں کے منافعی یا بجٹ میں ہوتے تھے کیا مطلب میں نے چونکر کہا کیا تم بھی یہی کچھ کرتے ہو یہ آئیڈیا تو میرا ہی تھا ہم نے یہ سرسرہ کچھ دن چلایا بھی پھر یہ ملک سرفراز نجانے کہاں سے اور کیوں تپک پڑا تو کیا ہمارے بھی جوہے کے اٹھے ہیں میں نے شامی سے پوچھا ہاں میں نے تمہیں بتایا تو تھا شامی نے کہا تم نے مجھے نہیں بتایا تھا میری یاد داشت اتنی کمدور نہیں ہے ارے یاد نہیں بتایا تو اب بتا رہا ہوں شامی چھنچلا گیا تم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے ملک کی بہن اور بیٹیوں کا سودا نہیں کرتا ارے جیس تو سب پروفیشنل ہوتی ہیں ان کا سودا ہم نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا کر لے گا تو پھر ہم ہی کیوں نہ کریں ایک لمحے کو مجھے کرایی اسی محسوس ہوئی مجھے اس لمحے شامی کا چہرہ بھی انتہائی مکرو لگ رہا تھا پھر میں نے سوچا کسی دوسرے کو لانت ملامت کرنے سے کیا فائدہ اس راستے کا انتخاب تمہیں نے خود ہی کیا تھا اب میں مستقل شامی ہی کے ساتھ رہ رہا تھا میں گھر پہنچ کر اسے کوئی بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا اچانک مجھے ماریا کا خیال آ گیا نہ جانے کیوں اس کی مترنم آواز میرے کانوں میں گونچنے لگی پھر وہ مجسم میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی وہ میرے اتنے نزدیک تھی کہ میں ہاتھ بڑھا کر اسے چھوپی سکتا تھا مجھے اپنے خیالات پر خود ہی حسی آ گئی میں نے فال کلاک پر نظر ڈالی اس وقت رات کے دو بجرے تھے ٹیلی فون کا ایکسٹینشن میرے کمرے میں بھی تھا میں نے اپنے پر سے ماریا کا وزیٹنگ کارڈ نکال لیا پھر بے اختیار میں نے اس کا نمبر ملا لیا میں نے سوچا کہ اگر ماریا نے فون اٹھایا تو بات کر لوں گا وانا رونگ نمبر کے کر رکھ دوں گا پھر دماغ نے مجھے سمجھایا کہ یہ کیا پاگلپن ہے رات کے اس پہر کسی شریف لڑکی کو پریشان کرنا کہاں کی انسانیت ہے دوسری طرح پیل بچ رہی تھی میں نے اچانک لائن کارڈ دی ان دنوں ٹیلی فون میں سی ای لائی کی سہولت موجود نہیں تھی پھر میں بہت دیر تک پستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا اور نا جانے کب سو گیا سو میری آنکھ کھلی خاصی دیر سے میں تیار ہو کر نیچے آ رہا تھا تو مجھے شامی کی آواز سنائی دی جی سر میں کوشش کر رہا ہوں میں نے ابھی اس سے کھل کے بات نہیں کی ہے جمعی ابھی نیا ہے اسے اپنے ٹریک پر لانے کے لیے کچھ حرصہ تو لگے گا میں دوبارہ اوپر چلا گیا کہ شامی نا جانے کس سے بات کر رہا تھا اور میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا چند منٹ بعد میں پھر نیچے اترا تو شامی کہیں جانے کے لیے تیار تھا وہ مجھے دیکھ کر بولا میں ایک ضروری کام سے ائرپورٹ جا رہا ہوں آج شام تم کہیں نکل مت جانا ایک بہت ضروری میٹنگ ہے یہ کہہ کر وہ چلا گیا اس وقت سواتس پچ رہے تھے ملاسم نے مجھ سے ناشتے کا پوچھا میں نے صرف ایک سلائے سے چائے کا ایک کپ لیا اچانک میرے ذہن میں پھر ماریا کا خیال آ گیا میں نے خود سے سوال کیا کہ ماریا بار بار میرے تصور میں کیوں گھساتی ہے وہ ایک کلور پتی بزنس مین کی بیٹی تھی اور میں کیا تھا جنائم کی دنیا کا تیسرے درجے کا آدمی لیکن دل کوئی بھی دلیل ماننے کو تیار نہیں تھا میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا وزیٹنگ کارٹ نکالا اور اس کا نمبر ملایا دوسری طرح بیل بچتی رہی پھر تیسری یا چوتھی بیل کے بعد کسی نے ریسیور اٹھا لیا ہیلو جی کون آپ نے کس سے بات کرنی ہے دوسری طرف سے شاید ماریا کی کوئی ملازمہ بول رہی تھی مجھے ماریا بی بی سے بات کرنا ہے میں نے حمد کر کے کہا میرا نام جمی ہے ایک منٹ ہول کریں ملازمہ نے کہا میں انتظار کرتا رہا تھوڑی دیر بعد پھون پا ماریا کی مترنم آواز سنائی تھی ہیلو ہیلو ماریا میں جمی بول رہا ہوں کیسی ہیں آپ آپ کیسے ہیں جمی صاحب ماریا نے ہنس کر کہا میں بلکل ٹھیک ہوں آج کل مکان کی تلاش میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہوں مجھے اس سے جھوٹ بولتے ہوئے ندامت کا احساس ہوا اس وقت کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے میں نے چھچکتے ہوئے کہا نہیں ایسی تو کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے ہاں مجھے یاد آیا ڈیڈی کے ایک دوست اپنا بنگلہ بیچنا چاہتے ہیں وہ بنگلہ بہت بڑا تو نہیں ہے لیکن فیلحال آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہوگا آپ چاہیں تو ابھی وہ بنگلہ دیکھ لیں مص ماریا ابھی میں اس مقام پر نہیں پہنچا ہوں جہاں انسان کو کشف ہونے لگے میں نے ہس کر کہا میں اس بنگلے کی لوکیشن جانتا ہوں نانم پر میں وہ بنگلہ بھی کیسے دیکھ سکتا ہوں میری بات پا ماریا بھی ہسنے لگی اور بولی آپ تو فاقی بہت بہترین اردو بول لیتے ہیں وہ بنگلہ تو آپ کو میں بھی دکھا سکتی ہوں ماریا نے کہا آپ ایسا کریں کہ میرا ایٹرس نوٹ کر لیں بہت آسان ہے یا ایسا کریں کہ برج سے اترنے کی پر جو پہلا پیٹرول پمپ ہے آدھے گھنٹے میں وہاں آ جائیں میں آپ کو وہیں مل جاؤں گی لیکن فیلحال تو میرے پاس کچھ گاڑی بھی نہیں ہے میں نے کہا اسی لئے تو میں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے آپ کو آپ آسانی سے ٹیکسی لیں برج سے اترنے کے بعد لیفٹ پر جو پہلا پیٹرول پمپ ہے میں آپ کو وہیں پہ مل جاؤں گی میں نے اپنے کمرے میں جا کر بہت اجلت میں لباس تبدیل کیا اور بنگلے سے باہر نکل آیا پانچ منٹ بعد مجھے ٹیکسی مل گئی میں مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو ماریا اپنی مارک ٹو میں وہاں پہلے سے موجود تھی وہاں سے ہم کل افٹن کے لئے روانہ ہو گئے کیونکہ ہمارا مطلوبہ بنگلہ بہین تھا مجھے حیرتی کہ ماریا نے اتنی جلدی مجھ پر اس حد تک کیسے اتبار کر لیا کہ وہ تنہا میرے ساتھ چلی آئی آپ ہی سوچ رہے ہوں گے کہ اچھیب لڑکی ہے پہلی ملاقات میں کمبل ہو گئی ماریا نے ہس کر کہا میں اسی کوئی بات نہیں سوچ رہا میں نے ہس کر کہا لیکن یہ ضرور سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اتنی جلدی مجھ پر اس حد تک کیسے اتبار کر لیا جمی صاحب لڑکوں میں ایک چھٹی حص ہوتی ہے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون آدمی کس کماش کا ہے اسی طرح کی ایک چھٹی حص لڑکوں میں بھی ہوتی ہے میں نے کہا مجھے بھی اندازہ تھا کہ آپ نے مجھے ناپسند نہیں کیا ہے اور جہاں تک میرا سوال ہے میں نے حمد کر کے کہا تو میں نے اسی وقت آپ کو پسند کر لیا تھا جب پہلی دفعہ دیکھا تھا اس وقت تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہیں اور میں معمولی سا ایک بزنس مین انسان پڑا یہ چھوٹا اپنی دولت سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتا ہے ماریا نے کہا پہلی ہی نظر میں آپ مجھے بہت اچھے لگے تھے اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں یا آپ مجھ سے مزاق کر رہی ہیں میں نے کہا پہلے تو یہ آپ جناب کا چکر چھوڑو ماریا نے کہا تمہیں اس میں کیا بات مزاق لگ رہی ہے تم اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہو میں تو معمولی سے ایک آدمی ہوں میں جمی پریز اب کوئی لیکچر شروع مت کر دینا اس نے کہا لو انکل امان کا گھر آ گیا میں نے اس بنگلے کا جائزہ لیا جسے وہ چھوٹا کہہ رہی تھی وہ بنگلہ کم سے کم ہزار قسمت پر بنا ہوا تھا ہاں کچھ پرانا ضرور تھا لیکن اس سے بنگلے کی خوبصورتی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑھ رہا تھا ماریا نے گیٹ کے سامنے پہنچ کر خارن بجایا تو گیٹ پر موجود چوکیتان نے سیلی کھڑکی کھول کر باہر دیکھا پھر ماریا کو پہچان کر اس نے پھرتی سے گیٹ کھول دیا بنگلے کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی میری خبرہ ہر شاید اس نے بھی محسوس کر لی اور بولی خبرہ امت کتے اس وقت بندے ہوئے ہوں گے اس نے پوریچ میں کاری روکتے ہوئے کہا وہاں ایک سیٹان اور لینڈ روبر جیپ پیارے سے موجود تھی ہم گاڑی سے اتر کر برامدے میں آئے تو درمیانی عمر کے ایک شخص نے ہمارا استقبال کیا یہ میرے بہت کیوٹ سے انکل محسن ہے وہ مجھ سے بولی پھر اس باوقع شخص سے مخاطب ہوئی انکل یہ میرے دوست جمی ہیں خال ہی میں اسٹیٹ سے آئے ہیں اور یہاں اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا بنگلہ خریدنے میں انٹیسٹڈ ہیں محسن صاحب نے ہاتھ ملایا تو ان کے انداز میں گرم چوشی تھی اور گریفت خاصی سخت تھی آئیے اندر آ جائیے محسن صاحب نے کہا ہم لوگ ان کے پیچھے ٹرائنگ روم میں داخل ہوئے انہوں نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ایک ملازم سے چائے کے لئے کہہ دیا تھا امریکہ میں کہاں رہتے ہیں آپ میں اس وقت نیو یارک میں ہوں مجھے پوری توپر یہی نام یاد آیا میں وہاں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا آپ کی ڈیماند کیا ہے میں نے موصوب بدلنے کو کہا آپ پہلے بنگلہ دیکھ لیں آپ کو پسند آئے گا تو ڈیماند کی بات بھی کر لیں گے اسی وقت ملازم چائے کی ٹرالی لے کر آ گیا پہلے چائے پی لیں پھر کاروباری بات بھی ہو جائے گی محسن صاحب نے مسکرا کر کہا مجھے حلہ میں یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں ماریا سے چھوٹ پول کر اچھا نہیں کر رہا وہ بنگلہ تو کیا میں تو اس کا ایک کمرہ خریدنے کے قابل بھی نہیں تھا مجھے یہ ساتھ بھی ہو رہا تھا کہ محسن صاحب میری باتوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اچانک پوچھا آپ نے نیو یوک میں کہاں رہائش رکھی ہوئی ہے میں نیو یوک ساؤت میں رہتا ہوں میں نے کول مول سا جواب دیا بلوک نمبر سیون فیفت ایوینیو میں اوکے انہوں نے کرتن ہلائی ہم لوگ چائے سے پارک ہو چکے تھے وہ بولے میری فیملی اس وقت کینیڈا میں ہے وہ لوگ وہاں چھٹیاں گزانے کے لئے گئے ہیں آئیے میں آپ کو یہ بنگلہ دکھا دوں اس بنگلے میں اوپر نیچے پانچ بیٹروم تھے خاصہ بڑا لون تھا اور بنگلہ پرانا ہونے کے باوجود بہترین حالت میں تھا میں نے یہ بنگلہ بہت مینہ سے بنایا ہے لیکن اب بچوں کا عصرار ہے کہ یہ بنگلہ چھوٹا ہے اس لئے انہیں کوئی بڑا خرچ چاہیے آپ چونکہ ماریا بیٹی کے ساتھ آئے ہیں اس لئے میں آپ سے کوئی پارکننگ نہیں کروں گا اس کی قیمت صرف آپ کے لئے دس لاکھ روپے ہے قیمت تو آپ نے بہت مناسب بتائی ہے میں نے کہا لیکن مجھے سوچنے کے لئے کچھ وقت دیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے ٹیک یار ٹائم محسن صاحب نے کہا پھر اپنی جیب سے وزیٹنگ کارڈ نکال کر مجھے دیتے ہوئے بولیں اب آپ ٹاریک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹینک یو میں نے کہا ہو کارڈ پر ایک نظر ڈالی تو کام کر رہ گیا ان کا نام دے کے بغیر ہی میری نظر کارڈ پر چھپے ہوئے پولیس کے مونوگرام پر پڑی نیچے ان کا نام لکھا تھا محسن جمیل صدی کی ڈی آئی جی کرائم ٹرانچ میں نے اپنے ہاتھ کی لرزش پر بہت مشکل سے قابو پایا اور اسے اپنی جیم میں رکھ لیا وہاں سے نکل کر ماریا سی سائٹ کی طرف نکل گئی بولی مجھے سمندر سے عشق ہے اس کی بپری ہوئی لہریں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں ہم دیر تک سائل پر ٹہلتے رہے اس دوران میں ہم دونوں یوں بے تکلف ہو گئے جیسے پرسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں وہیں ایک صاف سترے ریسٹوران میں ہم نے لنچ کیا اور پاپسی کے لیے روانہ ہو گئے میں ماریا کو شامی کا گھر نہیں دکھانا چاہتا تھا اس لیے سے بہانہ کیا کہ مجھے ایک ضروری کام سے صدر جانا ہے تو مجھے کسی ایسی جگہ پر ڈراب کرتو جہاں سے مجھے ٹیکسی مل جائے اس نے ایک جگہ گاڑی رکھتے ہوئے پوچھا اب کم ملاقات ہوگی جلدی ہوگی میں نے کہا کل مجھے ایک ضروری کام سے اسلام بات جانا ہے دو دن پر وہاں سے پاپسی ہوگی تو ملاقات بھی ہو جائے گی اوکے جمی سی او اس نے حد کر کہا اور کاری آگے پڑھا دی میں نے ٹیکسی پکڑ لی اور شامی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا اس وقت ساڑھے چار بج رہے تھے شامی نے شام کو تیار رہنے کو کہا تھا ابھی بہت وقت تھا میں گھر جا کر کچھ دیر آرام بھی کر سکتا تھا میں گھر پہنچا تو ملازم نے بتایا کہ کئی دفعہ آپ کے لیے ٹیلی فون آ چکا ہے کیا صاحب کا تھا میں نے پوچھا نہیں کوئی زیشان صاحب تھے کہہ رہے تھے کہ بہت امرجنسی ہے جمی باپس آئے تو اسے کہنا کہ مجھے کال کرے میں خبرہ کیا بھائیہ کوئی اسی کیا امرجنسی ہو سکتی تھی میں نے اسی وقت مجی بھائی کا نمبر ملایا دوسری طرف مجی صاحب ہی تھے میں نے کہا مجی بھائی میں جمی بول رہا ہوں ذرا زیشان بھائی سے بات تو کرائیں زیشان دکان بند کر کے گھر جا چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جمی کا فون آئے تو اسے کہنا کہ فوراں گھر پہنچے ہمیں ابھی ہیدرباد جانا ہے میں بری طرح خبر آ گیا بھائیہ اتنی امرجنسی میں ہیدرباد کیوں جا رہے تھے خدا کرے کہ وہاں سب خیریت ہو میں تیزی سے باہر نکلا تو شامی اپنی گاڑی سے اتر رہا تھا مجھے دیکھ کر وہ بولا تم کہاں جا رہے ہو جمی میں گھر جا رہا ہوں بھائیہ نے بہت امرجنسی میں بلایا ہے لیکن وہ شام کا پروگرام اس پر بعد میں بات کریں گے ابھی تو مجھے گھر جانا ہے مجھے ٹیلیپون کر کے بتا دینا کہ ایسی کیا امرجنسی ہے میں تقریباً بھاگتا ہوا گھر سے نکلا چلتے ہوئے شامی نے مجھے دو ہزار روپے دے دیئے تھے کہ رکھ لو کام آئیں گے میں نے باہر آ کر ٹیکسی پکڑی اور گھر پہنچ گیا بھائیہ مجھے دیکھ کر پھٹ پڑے تمہیں تو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہے نہ جانے کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو بھائیہ خیریت تو ہے آپ اچانک حیدرباد پہ وہاں گئے ہیں سنو گے تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گے بھائیہ نے کہا آج اسکول سے واپسی پر کسی نے سمرہ کو اغوا کر لیا ہے سمرہ کو اغوا کر لیا میں نے چیت کر کہا بھائیہ آپ مجھ سے مزاگ تو نہیں کر رہے ہیں میری آواز میں وحشت تھی میں مزاگ میں اتنی بھیانک بات کر سکتا ہوں بھائیہ نے کہا اچھا وہ اپنے آنسو صاف کرو اور میرے ساتھ چلو مجیب نے اپنی گاڑی مجھے دیتی ہے بھائیہ کی کہنے پر احساس ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو پہ رہے ہیں بھابی بھی رو رہی تھی اور فرحان بھی میں نے باہر نکل کر سٹیرنگ سیٹ پر بیٹھنا چاہا تو زیشان بھائی نے منع کر دیا اور بولے اس وقت تمہاری ذہنی حالت درست نہیں ہے اس لئے تم ٹرائیونگ مت کرو پھر زیشان بھائی آنڈی طوفان کی طرح ہدرباد روانہ ہو گئے ابو کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی بھائیہ کو دیکھ کر وہ پوری طرح سے ٹرونے لگے بھائیہ خود بھی رو رہے تھے انہوں نے بہت مشکل سے ابو کو تسلی دی امی تو اس صدمے سے سکتے میں آگئی تھی اسے اسکول سے باپسی پر اغوا کیا گیا تھا میں نے وہ جگہ پیتے کی جہاں سے اسے اغوا کیا گیا تھا اتفاق سے مجھے وہاں اس کا پین پڑا نظر آ گیا وہاں سے کچھ فاصلے پر جومیٹری باکس کی دوسری چیزیں تھیں وہاں کے لوگوں نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا تھا لوگ آج بھی پولیس کو کچھ بتاتے ہوئے ہشت کے چاہتے ہیں وہ سب انجان بن گئے تھے کسی نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا لیکن وہ لوگ مجھے بچپن سے جانتے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ سمرہ اسکول سے باپس آ رہی تھی کہ اچانک ایک وینڈو کی اس کا پچھلا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا اس میں سے ایک آدمی اترا اور اس نے سمرہ کو گاڑی میں کھسیٹنا چاہا لیکن وہ مضاہ حمد کرنے لگی اسی مضاہ حمد میں اس کی کتابیں گر گئیں پولیس نے اس کی چیزیں بات میں وہاں سے اٹھا لی تھی شاید اس پین اور جومیٹری باکس کی دوسری چیزوں پر ان کی نظر نہیں پڑی تھی ایک دکاندان نے بتایا کہ پین نیوی بلو تھی اور اس پر کرانچی کی نمبر پلیٹ تھی میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ سمرہ کو کہاں تلاش کروں مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ سمرہ کو کرانچی لے جایا گیا ہے میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں شامی سے کچھ مدد مل سکتی ہے میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا صرف زیشان بھائی سے یہ کہا کہ میں سمرہ کو ڈھوننے چاہ رہا ہوں پھر میں خاموشی سے کرانچی آ گیا گھر پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ شامی دلاور کے سٹے کی طرف گیا ہے جہاں میں دلاور کی تلاش میں پہنچا تھا مجھ سے اس کا انتظار نہ ہو سکا اور میں ٹیکسی پکڑ کر وہاں پہنچ گیا میں وہاں پہنچا تو وہیں ایک طرف اسی طرح کی بین کھڑی تھی میں سے دیکھ کر پوری طرح چونک اٹھا اس کا رنگ بھی بلو تھا میں خاموشی سے گھر میں داخل ہوا دروازے پر کھڑے ہوئے لوگ اب میرے ماں تحت تھے انہوں نے خاموشی سے مجھے اندر جانے دیا مکان کے آہاتے میں دو گاڑیاں مزید کھڑی تھی ایک گاڑی تو شامی کی تھی دوسری گاڑی بھی میں نے اس سے پہلے دیکھی تھی لیکن کیاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھی ہے میں مزید آگے پڑا تو ایک کمرے سے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی ایک آواز سن کر میں پوری طرح چونک اٹھا اس آواز کو تمہیں لاکھوں آوازوں میں پہچان سکتا تھا وہ سمرہ کی آواز تھی وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر جانے دو جواب میں مجھے میڈم یعنی روبی کی آواز سنائی تھی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا وہ کہنے لگی جانے دیں گے ضرور جانے دیں گے تم پریشان کیوں ہو رہی ہو تمہیں یہاں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں سمجھا کہ روبی کے آدمیوں نے ہماری سٹے پر قبضہ کر لیا ہے لیکن دروازے پر تو ہمارے ہی آدمی تھے اچانک مجھے شامی کی آواز سنائی تھی تو مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا بہت دنوں بعد اتنی حسین لڑکی ملی ہے اس کے تو ہمیں دگنے پیسے ملیں گے میرا سر چکرا گیا کیا روبی اور شامی آپ اس میں ملے ہوئے تھے میرا بھائی آ کر تم سب کو ختم کر دے گا سمرہ نے کہا مجھے جانے دو ورنہ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں شامی ہس کر بولا تیرا بھائی کون ہے تیرا بھائی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے شامی اس کے بھائی کو اگر معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں جانتے ہو یہ کس کی بہن ہے یہ جمی کی بہن ہے کیا شامی نے حیرت سے کہا یہ جمی کی بہن ہے تم لوگ ہیدربا سے لائے ہو اسے میرا خیال تھا کہ اب شامی ان لوگوں کو ڈاٹے گا اور سمرہ کو تسلی دے گا ہیدربا چھوڑ کر آؤں گا لیکن اس کا جواب سن کر میرا خون کھولنے لگا اس نے روپی سے کہا اس سے پہلے کہ جمی کی کانوں میں بھنک بھی پڑے اسے آج ہی نیو کرانچی شفٹ کر دو آج ہی اس کا پوسٹر بنوالو اور چھوٹی تصویریں بنا کر باز کو پہنچا دو میں پھر بری طرح اچھلا میں سمجھ گیا کہ سمرہ کا پوسٹر کیوں بنایا جا رہا ہے وہ لوگ اسے بھی جوئے کی نظر کرنا چاہتے تھے میں نے جم میں ہاتھ ڈال کر درے کا بنا ہوا پسٹول نکال لیا یہ پسٹول میں نے شامی ہی سے لیا تھا وہ دیکھنے میں بھدہ تھا لیکن اپنا کام خوب کرتا تھا میں اچانک اندر چلا گیا وہ سب سکتے میں آ گئے کمرے میں چار افراد تھے شامی، روبی، بھورا اور سمرہ سمرہ مجھے دیکھ کر بے اختیار چیخی جمی بھائی اس کی آواز پر شامی نے مٹ کر دیکھا اس نے بھی جم میں ہاتھ ڈال کر پسٹول نکالنا چاہا لیکن میرے پسٹول سے گولی نکل چکی تھی وہ گولی شامی کی پیشانی پر لگی دوسری گولی نے روبی کا کام تمام کر دیا بھورا میرے قطعوں میں گر گیا اور بولا جمی صاحب میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں تو میڈم کو اپنا دشمن سمجھتا تھا آج اسے شامی صاحب کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا مجھے معاف کر دیں میں نے اسے چھوڑ دیا روبی کے نزدی کی گاڑی کی چابیاں اور اس کا پرس پڑا تھا میں نے اس کا پرس کھول کر دیکھا اس میں بہت سے کرنسی نوٹ تھے میک اپ کا سامان تھا اور ایک ڈائری تھی میں نے وہ پرس بھی اٹھا لیا اور گاڑی کی چابیاں بھی میں سمرہ کو لے کر باہر نکلا تو پہلے تو میں نے سوچا کیسے لے کر سیدھا حیدرباد چلا جاؤں پھر مجھے خیال آیا کہ سمرہ کو برہ راست حیدرباد لے گیا تو پولیس ابو اور بھائیہ سے سو سو قسم کے سوالات کرے گی وہ سمرہ سے بھی پوچھ گچھ کریں گے اور وہ نادانی میں بتا دے گی کہ جمعی بھائی نے دو آدمیوں کو مارا ہے مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ پولیس مجھے گرفتار کرے گی میں سمرہ کو محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دینا چاہتا تھا پھر میں خود ہی گرفتاری کے لیے پیش ہو جاتا مجھے یقین آگیا کہ رزق حلال اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے ابو نے ہمیں رزق حلال کھلایا تھا ہمارے کون میں حرام کی کمائی کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں تھا میں جن کے راستے پر چلتا رہا لیکن رزق حلال مجھے قدم قدم پر ٹوکتا رہا اب وقت آگیا تھا کہ میں اس کا حق حدا کروں مجھے ایک ہی محفوظ جگہ نظر آ رہی تھی میں سمرہ کو محسن صاحب کے کھل لے گیا وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئے میں نے انہیں سب کچھ سستج بتا دیا اور ان سے کہا کہ آپ میری بہن کو حفاظت سے حیدر آباد پیچھوا دیں میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہا ہوں کیوں بھائی تم نے کیا جن کیا ہے تم نے جو کچھ کیا ہے سیلف ڈیفینس میں کیا ہے ورنہ وہ لوگ تمہیں مار دیتے محسن صاحب نے ہس کر کہا ہاں ناجائز اسلحہ رکھنے اور روبی کو مارنے کی جن میں تمہیں تھوڑی بہت سزا ہو سکتی ہے مجھے اپنی نہیں سمرہ کی فکر ہے سمرہ میری ذمہ داری ہے محسن صاحب نے کہا تم جانتے ہو مجھے اس دن بھی یقین نہیں آیا تھا کہ تم امریکہ سے آئے ہو میں نے بعد میں معلومات کی تو معلوم ہوا کہ تم شامی کے ساتھ کام کرتے ہو تمہیں حیرت ہوگی کہ یہ شامی روبی بغیرہ سب بدماش ایک ہیں پہلے تو تم مجھے وہ بنگلہ دکھاؤ جہاں وہ جوا ہوتا ہے پھر وہ مختلف جگہ ٹیلی فون کرنے میں مصروف ہو گئے سمرہ کو محسن صاحب نے اندر پھچوا دیا تھا ان کی بیگم اور بچے کینیڈا سے واپس آ گئے تھے پولیس نے جوے کے سٹے کے علاوہ ہر اس ٹھکانے پر چھاپا مارا جو میرے علم میں تھا پھر پولیس نے محسن صاحب کی کہنے پر مجھے بھی گرفتار کر لیا اور جیل پھچوا دیا جیل میں مجھے اطلاع ملی کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے میں باہر پہنچا تو ماریا کو دیکھ کر حیران دیکھ گیا اس کے چہرہ پر مسکرہت تھی اس نے کہا مجھے محسن انکل نے سب کچھ بتا دیا ہے میری نظروں میں تمہاری عزت اور بھی بڑھ گئی ہے محسن انکل تمہیں سزا نہیں ہونے دیں گے پھر ایسا ہی ہوا محسن صاحب نے مجھے صاف بچا لیا میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے خصے میں کہا آپ نے آج پھر دیر کر دی آخر آپ کو ملازمت کی ضرورت ہی کیا ہے ملازمت میری ضرورت نہیں بلکہ میرا شوق ہے میں نے کہا میری بیوی نے برا سمہو بنایا اور بولی اور یہ جو لاکھوں روپے کا کاروبار ہے یہ کون سمالے کا اسے تم سمال رہی ہو زیشان بھائی ہیں پھر سب سے بڑھ کر بھورا ہے آپ جانتے ہیں میری بیوی کون ہے جی ہاں ماریا میری بیوی ہے محسن انکل نے مجھے پولس میں ملازمت کی آفر کی تھی تو میں انکار نہ کر سکا اب میں سب انسپیکٹر ہوں میرے چھوٹ چھوٹے دو بچے ہیں میں بھی اب رزق خلال کی افادیت کا قائل ہو گیا ہوں